پیش خدمت ہے کہانی امبر ناک ماریا واپسی کا سفر قسط نمبر 145 دوسری طرف راجہ نے تمام ہندوستانی راجاؤں کا اجلاس طلب کیا اور میٹنگ میں یہ تیہ کیا کہ اب جب کہ تمام ہندوستان کے راجاؤں کی فوجیں کاتھیا وار پہنچ گئی ہیں کیوں نہ خود ہی بڑھ کر محمود پر حملہ کر دیا جائے جنگ کا نقشہ تیار ہوتا رہا اور اس پر تمام راجاؤں کی بحث ہوتی رہی اس کمرہ میں کسی کو بھی جانے کا حکم نہ تھا لیکن ماریا کو کون روک سکتا تھا جنگ کا نقشہ تیار ہو گیا اور اس میں تیہ ہو گیا کہ کس راجہ کی فوج اس کی کمان میں کدھر سے اور کس راجہ کی فوج جنگ میں کدھر سے حملہ آور ہو گی تمام نقشہ ایک بڑی میز پر پھیلا ہوا تھا اور اس پر بحث مباسہ جاری تھا جبکہ ماریا سب کچھ سن بھی رہی تھی اور آرام کے ساتھ ان راجاؤں کے درمیان کھڑی ہوئی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے پر اسے نقل بھی کرتی جاری تھی جو اس کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا لہٰذا عملے کا دن مقرر ہو گیا اور یہ خفیہ میٹنگ بھی برخواست ہوئی راجاؤں کے ساتھ ہی ماریا بھی باہر آئی اور سیدھی ناک کے پاس پہنچ گئی جو راجہ کی فوجی وردی میں اسے عجیب سا لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر ماریا ہنسنے لگی ناک نے کہا کیا ہوا ماریا بہن میری شکل بدل گئی ہے یا یوں ہی ہسی آ رہی ہے ماریا نے کہا ناک بھائی تم اس وردی میں بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تمہارے جسم پر تو اسلامی فوجی وردی بہت اچھی لگتی ناک نے کہا تو اتار پھینکتے ہیں یہ سب تو تمہارے ہی کہنے سے کیا ہے ہمارا کیا ہے سلطان کی فوج میں جا پہنچتے ہیں ماریا نے کہا نہیں یہاں رہنا بھی ضروری نہیں ہے میں نے جنگ کا تمام نقشہ کپڑے پر اتار لیا ہے ماریا نے کپڑا میز پر رکھ دیا تو ناک کو دکھائی دیا اور اس نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا اسے اب تو سلطان تک مہچانا تمہارا کام ہے ماریا نے کہا تم سے اسی لئے ملنے آئی ہوں کہ حملہ کا دن سومبار تیہ ہو گیا ہے وہ سمنات کے نام کے دن اس سومبار کو حملہ کرنا چاہتے ہیں جبکہ سنائے سلطان کو اپنی بقایا فوج کا انتظار ہے اور ہندو یہ موقع نہیں دینا چاہتے راجہ کے جاسوس نے اطلاع دیا کہ تمام راجاؤں کے اتحاد اور ان کی کٹھی فوجی طاقت سے متاثر ہو کر سلطان نے اپنا ایک آفیسر فوجی مداد کے لیے روانہ کر رکھا ہے اور مزید کمک کے انتظار میں بیٹھا ہے ناک نے کہا یہ تو ٹھیک ہے سلطان کے پاس تو اس فوج کا چوتھائی حصہ بھی موجود نہیں بہرحال تم فوراں یہ نقشہ لے کر روانہ ہو جاؤ مجھے بھی حکم ملائے کہ فوجی افیسروں کی میٹنگ میں حاضر ہو جاؤں پھر دونوں اپنی اپنی محیم پر روانہ ہو گئے امبر اپنے خیمے میں لٹا سوچ رہا تھا کہ نا جانے ناغ اور ماریا سے اب کہا اور کیسے کس جگہ ملاقات ہوگی کہ اسے ماریا کے خوشبو محسوس ہوئی اور اس نے کہا ماریا بہن تم ہو اور خوشبو اور قریب سے محسوس جی اور اس نے کہا ماریا بہن یہ تم ہو ماریا نے کہا ہاں خدا کا شکر ہے تو میں پھر سے اپنی اصلی حالت میں دیکھ رہی ہوں تمہاری تلاش میں ہم نے اس ملک کا کونہ کونہ چھان مرا لیکن تم سے ملاقات نہ ہو سکی ناغ بھائی بھی تمہارے لیے بہت اداس ہیں امبر نے کہا تو کیا ناغ تمہارے ساتھ ہی ہے ماریا نے ہستے وہ کہا وہ تو راجہ کی فوج کے کافی سر ہیں میرا دل کہتایا تھا کہ تم سے اسلامی فوج میں ہی ملاقات ہوگی میں جنگ کا یہ نقشہ لے کر آئی ہوں ہندووں کو جاسوسوں سے معلوم ہو گیا ہے کہ سلطان اپنے ملک سے کمک کا انتظار کر رہا ہے جبکہ تمام ہندوستان کے راجے سومنات کے مندر کے مہا پوجاری کے کہنے پر ایک جگہ گٹھے ہو گئے ہیں اور سنوار کو سلطان پر ایک بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں ماریا نے نقشہ امبر کے سامنے رکھ دیا امبر نے نقشہ دیکھا اور حیران رہ گیا کئی لاکھ فوج سلطان کے مقابلے میں حملہ کے لیے تیار کری تھی امبر نے کہا مجھے اسی وقت سلطان کو اطلاع دینی چاہیے امبر نقشہ لے کر سلطان کے خیمے کی طرف چل پڑا اسی وقت اللہ حکبر کی صدا کے ساتھ ہی مزید کمک لے کر ایک آفیس رہ پہنچا جس سے سلطان کا حوصلہ بلند ہو گیا اور ساتھ ہی سلطان کے مرشد کی دعاوں کے ساتھ ہی ان کا جبہ دیتے ہوئے سلطان سے کہا مرشد نے حکم دیا ہے کہ جنگ کے وقت اس جبے کے وسیلے سے سلطان کے فتح کے لیے دعا کریں کو ہندو راجہ حملہ کر دے گا سلطان نے خدا کا نام لے کر اپنی فوج کو اس نقشہ کے مطابق ترطیب دے کر حکم دیا کل صبح فجر کی نماز کے بعد پیش قدمی کر کے حملہ کر دیا جائے امبر نے ماریا کو بتایا کل صبح ہماری فوج حملے کے لیے روانہ ہو رہی ہے ماریا نے کہا تو پھر امبر بھائی ہم سب کی ملاقات سمنات کے مندر میں ہی ہوگی مجھے نہ کہ تمہارے متعلق بھی بتانا ہے اب میں چلتی ہوں امبر نے ماریا کو خدافز کہا اور تیاری میں مصروف ہو گیا فجر کی نماز کے بعد سلطان محمود غزنوی نے دس سو چوبیس اسوی کو اپنی فوج کے ساتھ کٹھیا وار پر حملہ کر دیا دونوں فوجوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی جس میں امبر سلطان کے ساتھ تھا اور ناغ ہندو راجہ کی فوج سے نکل کر اسلامی فوج میں شامل ہو گیا تھا کیونکہ میدان جنگ میں اس نے امبر کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا تھا ہزاروں انسان اس لڑائی میں کام آگئے تھے امبر کو مہیا کیے ہوئے نقشے کی مدد سے سلطان فتح و نصرت کے ڈنکے بجاتا ہوا اور اللہ حکبر کے نعروں سے سومنات کے مندر میں داخل ہو گیا جہاں مہا پندیت سومنات کے بت کے قدموں کے نیچے بیٹھا تھا سلطان نے حکم دیا ایک گرز مہیا کیا جائے جس کی فوراں تعمیل ہو گئی تب سلطان نے اپنے ہاتھوں بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے پندیت نے ہاتھ جوڑ کر کہا مہاراج اس بت کے بدلے دنیا جہان کی دولت لے لیں اسے نہ توڑیں لیکن سلطان نے بت پر ضرب لگاتے ہو کہا میں اپنے آقا کے روبرو قیامت کے روز بت شکن بن کر جانا چاہتا ہوں بت فروش نہیں اور کئی ضربوں سے اس بت کو رزا رزا کر دیا فتح و نصرت کے بعد سلطان محمود دوبارہ اپنے ملک کو روانہ ہو گیا اور امبر نے ان سے اجازت لے کر ماریا اور نا کے ساتھ ایک کافلے میں شامل ہو کر مطرہ کا سفر اختیار کیا کیونکہ وہاں ایک بڑا بھاری ملہ لگتا تھا اور یہ تینوں کچھ دن سیرو تفریق کرنا چاہتے تھے امبر ناغ اور ماریا والا کافلہ منزلوں کو تیہ کرتا ہوا ہندوستان کے قدیم شہر مطرہ کی طرف بڑھ رہا تھا راستے میں لوگ مختلف شہروں میں ان سے جدا ہو جاتے اور ان نئے لوگ کافلے میں شامل ہو جاتے اب زیادہ ترتداد ان یاتریوں کی شامل ہوتی جا رہی تھی جو مطروں میں سالانہ میلے میں شرکت کرنے جا رہے تھے یہ میلہ ہر سال کالی ماتا کے مندر پر ہوتا تھا جو بہت ہی خوبصورت اور بڑا تھا جس میں سینکڑوں کمرے اور ہزاروں بھت موجود تھے یہ کافلہ منزلوں پر منزلیں مارتا وہ مطرہ پہنچ گیا امبر اور ناغ نے یہاں سرائے میں ایک کمرہ کرائے پر حاصل کر لیا اور تینوں نے اس کمرے میں ڈیرے ڈال دیئے اس شہر میں ایک مسلمان بزرگ صوفی نسار علی شاہ بھی رہتے تھے اس نے امبر اور ناغ کو دیکھ لیا تھا یہ تینوں بھائی بہن کمرے میں اپنی اپنی چارپائیوں پر لیٹے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے کہ ہوتل کا ایک ملازم ان کے پاس آیا اور کہا امبر اور ناغ آپ دونوں کو صوفی نسار علی شاہ نے بلائے ہیں امبر نے کہا کون نسار علی شاہ ہم کسی کو نہیں جانتے سرائے کے ملازم نے کہا آپ شاہ جی کو نہیں جانتے ارے بھائی اس شہر میں تو اس کو خوش نصیب سمجھ جاتا ہے جسے شاہ جی کے نیاز حاصل ہوں تم لوگ بہت خوش قسمت ہو کہ انہوں نے خود تمہیں بلائے ہیں شاہ جی بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں اور بڑی ہی روحانی طاقت کے مالک ہے ہر سال کالی ماتا کے ملے پر ضرور آتے ہیں اور لوگوں کی چھائیں پوری کر کے بہت سے لوگوں کی تقدیریں بدل کر چلے جاتے ہیں امبر اور ناغ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور نوکر سے کہا تم چلو ہمارے ہیں نوکر کے جانے کے بعد امبر نے ناغ سے کہا لو بھائی مجھ سے پہلے اس گلی میں میرے افثانے گئے ناغ نے کہا امبر بھائی ہم دنیا کے کسی بھی تختے پر چلے جائیں کوئی نہ کوئی آفت ضرور ہمارے انتظار میں ہوگی پھر انہوں نے ماریا سے کہا تم یہاں ٹھہرو ہم دونوں جاتے ہیں یہاں کہیں پہنچوے وہ لوگ آتے ہیں کچھ ایسے بھی صاحبے بصیرت ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں ایسا ہی کوئی معاملہ لگتا ہے لہٰذا ہم جاتے ہیں تم یہی انتظار کرو امبر اور ناغ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے ماریا کے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں ایک ہندو جوڑا اور ان کا سات سالہ بچہ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ لوگ اپنے بیٹے پرکاش کی منت پوری کرنے آئے ہیں کیونکہ شادی کے ٹھیک سات سال بعد کالی ماتا کے پجاری کی دعا سے پرکاش ہوا تھا اولاد کے لیے ترستے تھے اس لیے پرکاش دونوں میاں بیوی کو جان سے بھی پیارا تھا پرکاش سات سال کا ہونے کے باوجود اپنی ماتا کے ساتھ ہی سویا کرتا تھا دونوں میاں بیوی اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجل نہیں ہونے دیتے تھے امبر اور ناغ کے جانے کے بعد ماریا تنہائی میں بریت محسوس کر رہی تھی رات ہو گئی تھی ناغ اور امبر ابھی تک واپس نہیں آئے تھے ماریا کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ غیبی آواز جو بھی سن لیتا ڈر کے مارے بھاگ جاتا ماریا نے آواز سن کر دروازے کی جھری سے جانک کر دیکھا دونوں اپنے بچے کو ساتھ بٹھائے اس کی میٹھی میٹھی باتوں پر دبے دبے کہکہ لگا رہے تھے ماں تو بار بار اس کی بلائیں لیتی اور باپ بات بات پر مو چوم لیتا ماریا کو یہ چھوٹا سا خوش و خورم گھرانا بہت اچھا لگا تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے بھائیوں کو بھول کر ان کی خوشیوں میں کھو گئی اور سوچنے لگے اگر یہ بچہ گھڑی بھر کے لیے ماں باپ سے جدا ہو گیا تو دونوں جدائی میں جان دے دیں گے آدھی رات بیٹھ چکی تھی امبر اور ناک ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے کہ بارش ہونے ہی والی ہے ماریا نے سوچا وہ ضرور کسی مسئیبت میں پھنس گئے ہیں ورنہ آدھی رات تک باہر رہنے کا کوئی جواز ہی نہ تھا ماریا سوائے صبر کے اور کیا کر سکتی تھی ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں تھی اس نے اپنے خیلات کو منتشر کرنے کے لیے ایک دوہ پھر ساتھ والے کمرے میں جھاکا کمرے میں اندھیرہ چھائے ہوا تھا اور میاں بیوی کے خراتوں کی آوازیں آ رہی تھیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ دونوں سو گئے ہیں کالی ماتا کا وسیع اور ریز مندر یاتریوں سے کھچا کھچ برا ہوا تھا لیکن ایک تاریخ کونہ ایسا بھی ہے جہاں ایک نہائیتی بدصورت اور اس رات سے بھی کالا آدمی سر جھکائے بیٹھا ہے اس کی آنکھیں جنگلی کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں سر کے بال خوشکور میل سے اس طرح اٹے ہوئے ہیں جیسے کوئی پہاڑی بچو اپنے پنجے پھلائے بیٹھا ہوا ہو اس کے گلے مختلف رنگ اور نسل کے سام رینگ رہے ہیں جس پر کالے ریج کی کھال کا لمبا سا چوگا پڑا ہے قدموں کی ہاتھ سن کر اس نے اپنی سرخ انگار آنکھوں سے آنے والے کی طرف دیکھا یہ اس کا سیوک بھوندو تھا جو ہاتھ میں ایک تھال اٹھائے چلا آ رہا تھا جو کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا ساتھ دو آدمی عورتیں جو شکلی سے بدماش لگ رہے تھے ان میں سے ایک کے چہرے پر دائیں آنکھ سے لے کر جبڑے تک زخم کا لمبا نشان تھا اور اس کے آنکھوں سے آیاری ٹپک رہی تھی دوسرا ایک چوڑے چکلے شانے اور مضبوط جسم اور بھدے خدوخال کا آدمی تھا اور ایک آنکھ سے کانہ تھا اور اس کے اوپر کے لمبے لمبے دانت اس کے ہونٹوں پر پڑتے تھے لیکن اس کے بھرے بھرے بازو بتا رہے تھے کہ نہائیت طاقتور انسان ہے بھوندو نے چرن چھو کر یہ تھال اپنے گروہ کے سامنے رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر نہائیت عدب سے کہا بھوانی جی مہاراج یہ دونوں بڑے کام کے آدمی ہیں آپ ان سے خود ہی بات کر لیں بھوانی نے دونوں کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا اور پھر ایسی آواز میں جس سے غراہٹی کہا جا سکتا ہے ہم کہا اور پھر تھال سے کپڑا اٹھایا اس میں مردہ مینڈک چھپکلیاں اور مردار کیڑے مکوڑے پڑے تھے جن میں سے بدبو اٹھ رہی تھی دونوں بدماشوں نے اپنی ناک پر رمال رکھ لیا لیکن بھوانی نے ان کی پرواہ کی بغیری نہائیت رغبت سے انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا جبکہ سام بھی اس کے جسم سے اتر اتر کر اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا تھال چٹ کر گئے لیکن بھوانی کا پیٹ ہی ابھی نہیں بھرا تھا اور اس نے ان صاحبوں کو اٹھا اٹھا کر گاجر اور ملی کی طرح مزے لے لے کر کھانا شروع کر دیا تھا دونوں بدماشوں کا کرہت سے برا حال تھا اور انہیں عبقائیں آنے لگی تھی آخر ایک لمبی ڈکار لینے کے بعد بھوانی نے دونوں کو مخاطب کیا اور کہا بلکو میں کالی ماتا کا سچا پھجاری ہوں میرے لئے کسی آدمی کے من میں کھوٹ آ جائے تو میں اس کا کلیجہ ایک منٹ میں نکال کر چبا جاتا ہوں مجھ سے کوئی دھوکہ کر کے پاتھال میں بھی نہیں چھپ سکتا میری شکتی اور میرے جادو اسے مکناتیس کی طرح کھینج کر لے آتا ہے مجھے اپنی شکتی کو عمر کرنے کے لیے اور جاپ شروع کرنے سے پہلے مجھے کالی ماتا کے چرنوں میں ایک اکلوتے چھے یا سات سال کے بچے کی قربانی دینی ہے جس کی کلائی پر چندرمہ کا نشان موجود ہو تم لوگ اس شہر کے رینے والے ہو مجھے ہر قیمت پر بچہ چاہیے دولت کی فکر نہ کرو میں سونوں سے تمہاری جھولیاں بھر دوں گا بچہ مل جائے تو بھوندو کے سپورٹ کر دینا اب تم لوگ جاؤ میری پوجہ کا وقت شروع ہونے والا ہے بھوندو اور ان دونوں آدمیوں نے ہاتھ جوڑ کر نمستے کیا اور تینوں بھوانی کو تنہا چھوڑ کر چلے آئے رات آدھی بیٹ چکی تھی ماریا اپنے پلنگ پر کروٹیں بدل رہی تھی باطل گرج رہے تھے اور تیز ہوا نے آندھی کی صورت اختیار کر لی تھی ماریا کا پلنگ کھڑکی کے قریب ہی تھا اور اسے اس طوفان کا ذرا بھی احساس نہ تھا کہ اچانک زور سے بجلی چمکی اور تیز ہوا کی وجہ سے کھڑکی کے پٹ زور سے بجھ اٹھے جنہوں نے ماریا کے خیالوں کا سلسلہ منقطع کر دیا وہ کھڑکی کے پاس آئی باہر باری شروع ہو چکی تھی اس نے کھڑکی بند کی تو اسے ساتھ والے کمرے سے کسی قسم کی آٹھ محسوسی اس کے احساس سامنے پرکاش کا پیارا پیارا چہرہ اُبرا اس نے دروازے کی جھری سے آنکھ لگا کر دوسرے کمرے میں جھانکا اندھیرہ تھا چراغ بجھا ہوا تھا کہ اچانک بجلی چمکی کمرے میں ایک لمحے کے لیے روشنی ہوئی تو ماریا نے دیکھا دو آدمی اپنے موں کپڑوں سے چھپائے ہاتھوں میں چمکدار خنجر لیے اس پلنگ کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں پرکاش اپنی ماں کے ساتھ سویا ہوا تھا ماریا پریشان ہو گئی کیونکہ اب پھر تاریخی چھا گئی تھی اور پھر بجلی تھوڑی دیر بعد پھر بجلی چمکی ماریا نے دیکھا ایک بدماش نہائی توشیری سے پرکاش کو اپنی ماں کے سینے سے جدا کر کے اٹھا رہا تھا جو اپنی ماں سے لپٹ کر سو رہا تھا ماریا خیر عورتی اور عورتی عورت کا دکھ درد محسوس کر سکتی ہے اور بدماش ایک ماں کی مامتہ کو ترپنے کے لیے چھوڑ کر اس کے جگر کا ٹکڑا لے جا رہے تھے اس نے سوچا جب ماں اور باپ بیدار ہو کر اپنے لال کو نہ پائیں گے تو دونوں کی کیا حالت ہوگی دونوں اپنے لختے جگر کی جدائی میں مر جائیں گے ماریا نے فیصلہ کر لیا وہ ان بدماشوں کو ضرور سزا دے گی اور پرکاش کو واپس لائے گی وہ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکل گئی اس نے دیکھا باہر بارش ہو رہی تھی اور ہوایں سائیں سائیں کرتی اس طرح لگنی تھی گویا ماں اور بچے کے بچھڑنے پر ماتب کر رہی ہو انہوں نے پرکاش کو بیہوش کر کے کسی جڑی بوٹی کی مدد سے تھیلے میں ڈال رکھا تھا اور قریب ہی ایک بیل گاڑی کری تھی جس میں وہ بیٹھ گئے تاریکی اور بارش میں ڈوبی وی لمبی سڑک پر ماریا نے بیل گاڑی کو چاہتے دیکھا تو خود بھی بارش کی پرواہ کیے بغیر اپنے مخصوص انداز میں بیل گاڑی کے پیچھے دوڑنے لگی تھی اور تھوڑی دیر میں وہ بدماشوں کے ساتھ ہی بیل گاڑی میں موجود تھی وہ چاہتی تو یہی بدماشوں کو سزا دے سکتی تھی اور پرکاش کو واپس لا سکتی تھی لیکن اس نے سوچا ذرا لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقت ہے جس نے انہیں اس نیچ کام کے لیے کھسایا ہے بیل گاڑی کالی کے مندر کے تھوڑی دور رکھ گئی اور دونوں بدماش تیزی سے تھیلہ اٹھائی ہوئے اندر داخل ہو گئے ماریا ان کے پیچھے تھی طفان نے شدت اختیار کر لی تھی اور بارش بھی موصلہ دھار ہو رہی تھی لیکن اب وہ بدماش ماریا کے ساتھ مندر کی چھت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے اور یہ وہی جگہ تھی جہاں بھوندو نے انہیں ملنے کے لیے کہا تھا کیونکہ مندر کا یہ گوشہ بھی کافی تاریخ تھا اتنے میں بھوندو اندھیرے کی چادر کو چیرتا ہوا ان کے پاس آیا ایک لمحے کے لیے دونوں کے ہاتھوں میں خنجر جمکے اور پھر دوست کو پہچان کر میانوں کے اندر چلے گئے بھوندو نے سرگوشی کی کام بن گیا جواب میں ایسی سرگوشی ابری ہاں بچہ ہمارے پاس اس تھیلے میں موجود ہے بھوندو دونوں کو لے کر اسی تاریخ کمرے کی طرف چلا جہاں بھوانی زمین پر پڑا تھا ریچ کی کھال میں وہ دیو ہی نظر آ رہا تھا اور چاروں طرف نہائید موزی اور زہریلے سامپ رنگ رہے تھے اور پہرہ دے رہے تھے قدموں کی چاپ سن کر انہوں نے اپنے خنخار پھن زمین پر اٹھائے لیکن اسی وقت انہیں ماریا میں اپنے آقا کی بھو محسوس ہوئی اور وہ جھگ جھگ کر تازیم بجا لانے لگے بھوندو نے پاس جا کر آہستہ سے کہا مہراج بھوانی کی جائے ہو جواب میں آواز آئی کالی ماتا کی جائے ہو اندر آجو بھوندو یہ میرے سیوک سامپ دوست اور دشمن کو پہشانتے ہیں سب اندر آئے بھوانی اٹھ کر بیٹھ گیا اور سامپوں کو جھکے ہوئے دیکھ کر اس کا ماتا ٹھنکا اور اس نے ناک سے زور لگاتے ہوئے سانس لیا بھوندو نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا یہ لوگ بچہ لے آئے ہیں گروہ شانتی سے کام لو بھوندو بھوانی نے کہا ہماری شکتی کہہ رہی ہے کہ دوستوں کے علاوہ کوئی اور بھی یہاں موجود ہے ماریا پریشان ہو گئی کہ کمبخت نے اس کی خوشبو پالی ہے ہم اسے نپٹ لیں گے تم فکر نہ کرو بھوانی نے کوئی منتر پڑھ کر پھونگ ماری تو ماریا کی نظروں سے ایک کمرہ غائب ہو گیا چاروں طرف سے دھند کے بادل اٹھے اور انہوں نے اس کمرے کو اپنے اندر ہی چھپا لیا ماریا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس نے وہاں سے بھاگ جانا چاہا مگر مندر کی پتھریلی زمین نے اس کے پاؤں جکڑ لیا اور باوجود کوشش کے بھی ایک قدم نہ اٹھا سکی امبر اور ناک سرائے کے مالے کے ساتھ باہر آئے یہاں کوئی بھی موجود نہ تھا لیکن ایک بیل گاڑی ان کا انتظار کر رہی تھی امبر کے پوچھنے پر نوکر نے کہا یہ شاہ جی نے آپ لوگوں کے لیے بھیجی ہے انہوں نے آپ لوگوں کو اس وقت دیکھا تھا جب آپ کا کافلہ یہاں پہنچا تھا وہ جس حویلی میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ حویلی یہاں سے دور ہے آخر دونوں نوکر کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ گئے اور بیل گاڑی یہاں سے روانہ ہو گئی امبر اور ناک کو لے کر بیل گاڑی شہر سے کافی دور قدر ویران علاقے میں ایک پرانی حویلی کے اندر داخل ہوئی اور دروازے پر رک گئی نوکر نے اتر کر دروازہ کھولا اور دونوں کو لے کر حویلی میں داخل ہو گیا کئی رہ داریاں اور کمرے گزر کر آخری لوگ ایک کمرے پہنچیں جہاں ایک سفید ریش اور سفید لٹوں والا بزرگ نمہ آدمی شیر کی خال پر بیٹھا تھا اور وہ اس کے ہاتھ میں تصویح تھی جس پر وہ کوئی جاب کر رہا تھا ان کی آمد پر اس کا ہاتھ رک گیا اور اس نے بڑی شفکت سے دیکھ کر کہا بیٹے ناغ اور امبر بیٹھ جاؤ میں نے تمہیں تکلیف دی ہے امید ہے تم مجھے معاف کر دو گے جس کے کام کے لیے تمہیں بلائے ہے اسے جان لینے کے بعد تم مجھے یقیناً معاف کر دو گے امبر نے کہا آپ ہمارے بزرگ ہیں ایسی باتیں کر کے ہمیں شرمیدہ نہ کریں آپ جیسے بزرگ کی خدمت کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوگی اس لیے کہ آپ ارفان کی اس منزل پر ہیں جائے انسان کے نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی بڑے نے کہا تم دونوں بہت اچھے بچے ہو نیک ہو اور انسانیت کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھ دے ہو اور پھر نوکر کو اشارہ کیا کہ چلا جائے نوکر کے چلے جانے پر شاہ جی نے مسکرا کر ناک کی طرف دیکھا اور کہا بیٹے میں نے تمہارے دل کے اندر جھانک لیا ہے فکر مت کرو تجھے سب کچھ بتا دوں گا یاد رکھو بیٹا بحروب کے چکر میں وہ بڑھتا ہے جس کے دل میں برائی ہوتی ہے اور اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا یہ سب بحروب ہیں یاد رکھو بزرگوں کی نظر میں جسم کی کوئی حمیت نہیں اصل چیز تو روح ہے دنیا کے سارے مذہب ایک کی مرکز پر جا کر مل جاتے ہیں مذہب آپس میں بیر رکھنا نہیں سکھاتا بلائی اور نیکی ہر مذہب میں موجود ہے برائی اور گناہ کو ہر مذہب برا کہتا ہے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا وہ صرف انسان پیدا ہوتا ہے اور انسانی کی بھلائی کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے مسلمان ہوں لیکن میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں لیکن قرآن کو باعث نجات سمجھتا ہوں ناغ اور امبر اس درویش کی باتوں سے بہت متاثر ہوئے اس نے پھر کہنا شروع کیا برائی خواہ کسی مذہب میں بھی ہو وہ برائی ہے اب میں اصل مقصد کی طرف آتا ہوں جس کے لیے تم دونوں کو بلائے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ کالی مادہ کے مندر کے نیچے ایک تیخانہ ہے جس کا علم صرف بڑے پجاری پنڈت نارائن راو کو ہی ہے وہ بڑا کٹر ہندو پنڈت ہے اس کے ساتھ اس کے کئی چیلے بھی مستقل طور پر مندر میں رہتے ہیں اور مفت کے مال پر پل رہے ہیں نارائن راو کے گرگے دور دور سے مسلمان لڑکیاں غوا کر کے لاتے ہیں پہلے ان کو تیخانہ میں رکھا جاتا ہے اور بعد میں دیوداسیاں بنا دیا جاتا ہے وہ بیچاری واپس جانے کے قابل نہیں رہتی اپنے آپ کو دیوداسیوں میں شامل کر لیتی ہیں کیونکہ کافی عرصے کے بعد ان کے لیے اپنے رشتہ داروں اور ماں باپ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں اور کچھ غیرت مند بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں یہ بات سن کر امبر ارناک کا خون کھول گیا شاہ جی نے کہا اس برائی کی روک تھا میرے بس کی بات نہیں ہے میں عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہوں جہاں جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے اس کام کے لیے نوجوان جسم کی ہی ضرورت ہے پندیت نارائن راو جادو ٹونے کا بھی ماہر ہے اور یہ بات بھی تمہارے لیے کوئی نئی نہیں تم لوگوں کا ٹکراہ اکثر جادوگروں سے ہوتا ہے ان بچیوں کے لیے ہمارا دل بہت دکھی ہوئے جو دیوداسیوں کی زندگی بسر کر رہی ہیں اس کی روک تھام کرو اور ان مسئبت کی ماری لڑکیوں کی مدد کرو بیٹا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس کا بڑا ہی ثواب ہے تم جہاں بھی رہو گے میری نظروں کے سامنے ہوگے کسی بھی کٹھن گھڑی میں یاد کرنا میں تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا امبر اور ناک نے یک زبان ہو کر وعدہ کیا کہ وہ کل اسے اس مہم کو سر انجام دینے کے لیے قدم اٹھائیں گے تب شاہ جی نے کہا اب تم جانا چاہو تو باہر میرا نوکر اور بیل گھڑی موجود ہے جو تمہیں تمہارے ٹھکانے پر پہنچا دے گی دونوں دعائیں لیتے ہو وہاں سے رخصت ہو گئے دوسری طرح پرکاش کی ماں سو کر اٹھی تو پرکاش کو اپنے پہلوں میں نہ پا کر پریشان ہو گئی اس نے جنجوڑ کر اپنے خاند کو جگایا اور پرکاش کے مطلق بتایا دونوں میاں بیوی نے اپنا سر پیٹ لیا نالے اور شیون کی آوازیں سن کر ہوتل میں ٹھہر ہوئے مسافر بھی بیدار ہو گئے اور حالات معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گئے پرکاش کی ماں کو غش پر غش آ رہے تھے وہ جب بھی ہوش میں آتی سینے پر دوہتر مار کر ہائے میرا بچہ کہہ کر پھر بھی ہوش ہو جاتی اب لوگ اس صورتحال پر پریشان تھے لیکن کسی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اس وقت امبر اور ناغ بھی بیل گاڑی سے نکل کر سرائے کے کمرے میں آئے لیکن یہاں ماریا موجود نہ تھی دونوں نے سمجھا شاید ہمسائیوں کے رونے دھونے کی آواز سن کر وہاں چلی گئی ہوگی ناغ نے اسے وہاں بھی سنگھا لیکن اس کی بھو اسے کہیں بھی نہ آئی دونوں پریشان ہو گئے امبر نے کہا ایسا لگتا ہے بہن ماریا ہم سے ایک دفعہ پھر بچڑ گئی ہے میرا دل کہتا ہے وہ کسی مسئیبت میں فس گئی ہے ناغ نے کہا بہت ممکن ہے وہ اغوا شدہ بچے کے متعلق کو جان چکی ہو اور اس کی تلاش میں گئی ہو امبر نے جواب دیا تمہارا خیال درست لگتا ہے فکر نہ کرو ہم تلاش کر لیں گے ادھر مندر کے تاریخ کمرہ میں بہوانی پرکاش کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اس کی کلائی پر چندرمہ کا نشان بھی موجود تھا ایسا بچہ کالی ماتا کی قربانی کے لیے نہائیت موضوع خیال کیا جاتا ہے بہوانی نے خوشی سے کالی ماتا کی جائے کا نعرہ لگایا اور سونے کے سکھوں سے بری چار تھیلیاں بدماشوں کے حوالے کر کے انہیں اسی وقت چلے جانے کو کہا دونوں تھیلیاں لے کر وہاں سے خوشی خوشی چلے آئے اتنی دولت تو عمر بھر کے لیے کافی تھی بہوانی نے بہوانی سے کہا ماراج میں نے کسی پانچویں منوش کے بارے میں وچار کیا تھا بہوانی نے ایک بھدہ سا کہکا لگایا اس کے پیلے پیلے چوڑے چوڑے اور ٹیڑے دانت کسی خونی بھیڑیے کی طرح اندر سے جھانکنے لگے اور اس نے بہوانی کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا بالک وہ بڑی سندر ناری ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتی مگر تیرے گروہ کی نظریں تو پتال میں بھی دیکھ سکتی ہیں سنہری بالوں اور نلی آنکھوں والی دودھ کی طرح سفید رنگ اور کشمیری سیب کی طرح سرخ گال میدے اور سندور کی بنیوی گڑیاں ملوم ہوتی ہے اس جاب کے بعد میں شیف جی کا جاب کروں گا اس وقت یہ ناری میرے کام آئے گی تب تک یہ میری داسی بن کر میری سیوا کرے گی بھونڈو نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا گروہ جی کیا یہ سیوک اس ناری کے درشن نہیں کر سکتا بھونڈو نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ تیرا گروہ تیری یہ اچھا پوری ضرور کرے گا تم اپنی آنکھیں بند کر لے بھونڈو نے آنکھیں بند کی تو بھونڈو نے ایک منتر پڑھنا شروع کر دیا پھر اس پر پھونک ماری اور کہا بھونڈو آنکھیں کھل کر دیکھ بھونڈو نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ماریہ کھڑی تھی ایک حسین سنگے مرمر کی مورتی کی طرح جو سوچ تو سکتی تھی لیکن عمل نہیں کر سکتی تھی اس کے اصاب کسی اور کے قبضے میں تھے وہ اسی کے اشارے پر حرکت کرتی تھی ماریہ محسوس کرتی تھی کہ اس کا جسم پتھر کا ہو چکا ہے اور اس کے جسم کے اندر کوئی اور موجود ہے جو اس پتھر کی مورتی کو اٹھائے پھر رہا ہے صرف اس کا ذہن زندہ تھا اس کی آنکھیں زندہ تھی اور باقی سب کچھ مفلوج ہو چکا تھا امبر اور ناغ نے آغاز کالی کے اس مندر سے کیا جس کے کسی تخانے میں نارائن راؤ پنڈیت نے مسلمان لڑکیوں کا اپنی دیوداسیاں بنانے کے لیے قید کر رکھا تھا غیرت ملی سے دونوں کا خون کھول رہا تھا ان کا بس چلتا تو ابھی جا کر پنڈیت کی بوٹیاں اڑا دیتے لیکن یہاں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرور تھی اور پھر پنڈیت نارائن راؤ بھی بکول صوفی نصار کے جادو ٹونے سے واقع تھا ایسے آدمی کو چونکا کر مارا نہیں جا سکتا تھا بلکہ غفلت میں دبوچ لیا جاتا ہے ساتھ والے کمرے سے بینوں کی آوازیں مسلسل تھا رہی تھی پرکاش کی ماں بیچاری مچھلی کی طرح بیٹے کی جدائی میں تڑپ رہی تھی امبر نے ناغ سے کہا بھائی ان حالات میں تو میرا دل ایک منٹ بھی یہاں ٹھہرنے کو نہیں جا تھا ماں کی مامتہ کو انگانوں پر لوٹتا دیکھ کر میرا دل خون ہو رہا ہے میرے خیال ہے کہ یہاں سے چلنا چاہیے ناغ نے کہا لیکن بھائی ہم جائیں گے کہاں امبر نے جواب دیا ہماری مہم کا آغاز تو کالی ماتا کے مندر سے ہوگا یار ناغ میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی ہے پنڈیت نارائن راؤ اور اس کے گرگے عورتوں کو غوا کر کے داسی بنانے کے لیے یہاں لاتے ہیں کیوں نہ اسی تلوار سے انہیں حلاق کیا جائے ناغ نے کہا یہ بات تو منی سمجھ میں نہیں آئی ذرا وضاحت تو کرو تمہارا مقصد کیا ہے امبر نے ہستو کہا یار بات ہی ایسی ہے تم سنو گے تو تمہیں بھی ہسی آ جائیے ناغ نے کہا خدا کے بندے کچھ بتاؤ گے بھی یا پہلیاں ہی بجواتے رہو گے امبر نے کہا تم اپنے آپ کو ہر شہے میں تبدیل کر لیتے ہو آج اپنے آپ کو ایک حسین ترین عورت میں تبدیل کر لو ناغ نے کھسیانہ ہو کر کہا زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے امبر نے ہستو کہا سنو تو صحیح یار مچھلی کو پھانسنے کے لیے کانٹے کی ضرورت تو پڑتی ہے تم عورت بن جاؤ اور میں تمہارے خامن کے روپ میں پندیت نارائن راہو کے درشن کرنے چلتے ہیں نارائن راہو ایک حسین عورت کو دیکھ کر ضرور حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنے گرگوں کے ہاتھوں تمہارے اور میرے گرد جال پھلائے گا پھر تم خود بخود ہی اس جان میں پھانس جانا ناغ نے کہا لاحول والا قوت یاج امبر بھائی تمہیں ہو کیا گیا ہے امبر نے کہا یار ایک تو تم میں یہ بڑی برائی ہے کہ پوری بات سنتے ہی نہیں ہو بلکہ راستے میں ہی ٹوک دیتے ہو ناغ نے کہا اچھا بھائی اب پوری بات سمجھا دو امبر نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا جب وہ تمہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو تو میں واولہ مچاتا ہوں وہ پنڈیت کے پاس پہنچا ہوں گا اور چرن چھوکر کہوں گا میری پتنی مجھے دلوا دیجئے اور وہ اس ڈر سے تمہیں ضرور اسی تیخانے میں دلوا دے گا جہاں اور مغویہ عورتیں جمع ہیں ناغ نے پہلی مرتبہ بات سمجھتے ہو کہا امبر بھائی مان گئے آپ کی ترقیب لا جواب ہے اس طرح میں تیخانے کا راستہ معلوم کرلوں گا اور نہائیتی آسانی سے ہم نارائن راہ اور ان کے گرگوں کی گردنیں ناب دیں گے اور ان مسئبت کی ماری لڑکیوں کو ان خونی بیڑیوں کے پنجوں سے آزاد کرا دیں گے اب تم جلدی سے یہاں سے چلو باہر جا کر ہمیں کپڑوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا پھر تم ہندو یاتری بن جانا اور میں ہندو آنے لباس میں تمہاری بیوی بن کر مندر کو روانہ ہو جائیں گے امبر نے کہا چلو اور دونوں بھائی اس طرح سے باہر نکل گئے آسمان رات کی تاریخی کا لباس پہنے انسان کی بحسی اور ظلم پر ماتم کر رہا تھا گناہ کے اس دنیا سے مو موڑ کر چاند نے بھی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا سنسان رات میں ہر طرف ہو کا عالم تاری تھا ایسی راتیں جادو اور ٹونا کرنے والوں کے لیے بڑی موضوع خیال کی جاتی ہیں ماریا شاہی قلعے کے بڑے دروازے پر آگئی یہاں بھی گنڈے قسم کے باغی زبردست پہرہ دے تھے اور یہاں بغیر خاص اجازت نامے کہ کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی لیکن ماریا یہاں سے بھی گزر گئی اب اس نے ناغ عورت بنا اور امبر اس کے ساتھ اس کا شوہر بنا دونوں مندر کے قریب پہنچ گئے مندر کے گرگے نے اسے دیکھا تو انہیں لے کر پندیت کے پاس پہنچ گیا پندیت نرائن راو نے جب ناغ کو ایک خوبصورت عورت کے روپ میں دیکھا تو اس پر لٹو ہو گیا مگر فوراں ہی کالی ماتا نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ دونوں تمہارے موت بن کر آئے ہیں اسی وقت کالی ماتا خود حاضر ہو گئی نارائن راو اٹھ کر ماتا کے چرنوں میں سر رکھ کر سجدے میں چلا گیا اور کالی ماتا کی جے کا نرہ لگایا تمام لڑکیاں خوف سے تھر تھر کام پریں تھی اور نارائن راو کے گرگے ماتا کی جے کے نرے لگا رہے تھے کالی ماتا نے انہیں اشربات دینے کے لئے ہاتھ اٹھا دیا پھر ماتے پر بل ڈال کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا اس کےچیوں کا اپنے ساتھ ہی لے جا رہی ہوں صوفی نصار شاہ سے کہنا اگر حمد ہے تو نارک کو واپس لے جائے نارک میرے ساتھ یہ مشاہ کے لئے غائب ہو رہا ہے کالی ماتا کا جسم دوبارہ مجسمے کی جگہ جا کر ساکت ہو گیا اب وہاں صرف پتھر کا مجسمہ ہی رہ گیا تھا نارائن راو نے بڑے غصت سے امبر کی طرف دیکھا اور کہا بہروپی ہے اب تو بھی اس راز کے ساتھ اس تخانے میں دفن ہو جائے گا کیونکہ یہاں کا راز باہر نہیں جا سکتا اس نے اپنے ہواریوں سے کہا مو کیا دیکھ رہے ہو مرکو اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے کوئے میں ڈال دو مجھے دھوکہ دینے آئے تھے یہ کہہ کر وہ لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا جو امبر کے کہنے پر باہر جانے کے لئے تیار تھیں لڑکیوں اپنی آنکھوں سے اپنے اس بھائی کا انجام دیکھو اور عبرت حاصل کرو تمہاری تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ میرے سیوکوں کی سیوہ کرو اور یہی مر جاؤ یہ دونوں تمہیں یہاں سے آزاد کرانے آئے تھے تمام گرگے اپنے اتھیانوں سے امبر پر پل پڑے اور نارائن راؤ کہہ کے لگاتا ہو اس بروسے پر باہر چلا گیا کہ ایک منٹ میں امبر کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کے ہواری لاشوں کے ٹکڑے کونے میں پھینگ دیں گے اس تیخانے میں ایک لاشوں کا کونہ بھی تھا جو اس تیخانے کے اندر موجود تھا اور جب کوئی یہاں کا قیدی مر جاتا تو لاش اس کے اندر پھینگ دی جاتی تھی جہاں سیکڑوں حشرات الارض اس کوشت پر پل رہے تھے اور پھر ہڈیوں کا پنجر ہی رہ جاتا جو آہستہ آہستہ اس مٹی کی خوراک بن جاتا اس کونے کے اوپر ایک بہت بڑا لوہی کا کئی منوزنی ڈھکن تھا جسے کل کے ذریعے ہٹایا جاتا تھا اور مردہ پھینک کر پھر اسی کل کے ذریعے اس کونے کو بند کر دیا جاتا تھا کہ کوئی زہریلا کیڑا باہر نہ آنے پائے نارائن راو کے گرگے اپنے ہتھیاروں سے امبر پر گھاؤ لگانے کی کوشش میں پوری طاقت ضائع کر رہے تھے لیکن وہ ایک بھی گھاؤ امبر کے جسم پر لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور اس لوہے کے جسم پر کئی ہتھیار پڑھ کر ٹوٹ گئے ان کے بازو شل ہو گئے اور جسم پسینے سے تر ہو گئے وہ وار کرتے کرتے تھک کر ہاپنے لگے پھر بدری کو ترکیب سوچ گئے اس نے کہا یہ جادو کا بنا ہوا جسم ہے اس پر گھاؤ نہیں لگے گا پھر انہوں نے آنکھوں آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیے جسے امبر نہ سمجھ سکا اور امبر کو گھیر کر اس لوہے کے ڈھکن پر لے آئے جو فرش کے ساتھ ہی چپکا ہوا تھا جو ہی امبر کے دونوں پاؤں اس پر آگئے بدری نے کالی ماتا کا نارہ لگا کر کل کو زور سے گھما دیا اور ڈھکن اندر کی طرف کھل گیا جسے امبر کوئے میں جا گرہ اوپر سے بدری نے ڈھکن بند کر دیا لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں اور بدری نے کہکہ لگایا اور کہا جان بچ گئی اگر یہ زندہ رہ جاتا تو مہاراج نے ہمارے جسموں کے ٹکڑے اڑا دینے تھے اب آؤ مہاراج کو بتا دیں کہ اس مسلے کو کیڑوں کی خوراک بنانے کے لیے لاشوں کے کوئے میں پھینک دیا ہے دوسری طرف امبر گرتا چلا گیا اور کافی دیر کے بعد اس کے پاؤں ڈھانچوں پر پڑے جو کافی شکستہ ہو چکے تھے اور ٹوٹ گئے امبر کو ڈھکنا بند ہو جانے کا پتہ چل گیا تھا کیونکہ اب کوئے میں کافی اندھیرہ تھا اسے حشرات الارض کی سرسرہ ٹین سنائی دینے لگیں جو بھوکے خوراک کے طرف جھبٹ رہے تھے امبر کی زندگی میں پہلی بار ایسا حادثہ پیش آیا تھا جہاں وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا ایک تو ناک کے متعلق کو بہت فکر مند تھا جس کے گردن کالی ماتا کے ہاتھ میں دیکھ چکا تھا دوسری طرف کوئے میں اندھیرے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں اور طرف سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی اور تازہ ہوا برائے نام ہی تھی جس سے اسے دم گھٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا کوئے کے کیڑے چونٹیوں کی طرح اس کے جسم سے لپٹ گئے تھے اور اپنے دانت گوشت میں اتارنے کے بجائے ان سے محروم ہو رہے تھے آج پہلی مرتبہ یہ کیڑے پریشان تھے کہ مندر والوں نے ان سے مزاک کرتے ہوئے کسی پتھر کو اندر پھینک دیا ہے جس کا گوشت کھانے کی کوشش میں اپنے دانتوں سے بھی محروم ہو رہے تھے امبر کا دماغ تیج سے یہاں سے نکلنے کے مطالق سوچ رہا تھا اندھیرے میں کافی دیر رہنے کے بعد اسے نظر آنا شروع ہو گیا تھا اب کیڑوں میں اسے بڑے بڑے سامب بھی نظر آنے رہے جن کی اب تک وہ پھنکاریں ہی سن رہا تھا لیکن انہوں نے اپنے آقا کی بو امبر کے جسم سے محسوس کر لی تھی اور وہ عدب سے دور کھڑے پھنکاروں سے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے لہروں کی دوش پر ہوتی ہوئی پھنکاریں لفظوں میں ڈھل کر امبر تک پہنچ گئیں اور پھر امبر نے بھی ان کا شکریہ ادا کی اور پوچھا ہے میرے بھائی ناک کے ہم نسلو تم اس جہنم میں کب سے آباد ہو جواب میں انہوں نے کہا اے آقا کے بھائی ہم کئی نسلوں سے یہاں آباد ہیں ہمارے بزرگوں میں صرف ایک سامب باقی ہے جو بہت بڑا ہے اور اپنے آ پھل بھی نہیں سکتا اس کے لئے خوراک بھی ہم ہی لے کر جاتے ہیں اس کو ایک ایک سراخ میں وہ رہتا ہے ساری باتوں کا ٹھیک جواب وہی دے گا ہم اسے تیری خدمت میں لے کر آتے ہیں کئی سامب ایک طرف روانہ ہوئے اب امبر پھر ناک اور ماریا کے متعلق سوچنے لگا ماریا سے بھی ملاقات نہ ہو سکی تھی نہ جانے وہ کس مسئبت میں گرفتار ہے پھر اسے صوفی نسار شاہ کا خیال آیا وہ تو بہت بڑا بزرگ ہے ہمارے حال سے ضرور واقف ہوگا لیکن ابھی تک کوئی مدد کیلئے نہیں آیا کہیں ایسا تو نہیں اپنے کسی خاص مقصد کیلئے اس نے ہمیں چارہ بنایا ہو لیکن اس کے چہرے کا نور یاد کر کے اس نے خود ہی اپنے اس خیال کو جھٹک دیا ہوا کی کمی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا اگر جلدی کوئی بندبست نہ ہوا تو کہیں وہ بہوشی نہ ہو جائے لیکن جلدی اسے پھر سامبوں کی بھنکاریں سرائی دیں اس نے دیکھا کہ بہت سے سامب ایک بہت بڑے اور لاغر اجدے نمہ سامب کو لے کر اپنے کندے پر اٹھائے آ رہے ہیں پھر وہ امبر کے پاس آ کر جھگ گئے اور کہا اے آقا کے بھائی ہمارا بزرگ تیری خدمت میں آ گیا ہے معلومات کے لیے یہ سب کچھ بتا سکتا ہے اس اجدے نے اپنی کمزور پھنکاروں سے اپنی زبان میں کہنا شروع کیا جس کا مفہوم امبر تک لفظوں میں پہنچ رہا تھا پہلے اس نے چند جملے تازین کے ادا کی اور پھر ارز کی میں ایک ماہ کا بچہ تھا تب سے یہاں لائے گیا ہوں یہ کئی سالوں کی بات ہے اور آج تم یہ جو کئی ہزار سامب دیکھ رہے ہو میری ہی نسل پھل پھول رہی ہے امبر نے کہا یہاں سے آزاد ہونے کا کوئی راستہ تجھے معلوم ہے سامب نے کہا یہاں سے قریبی گنگا ندی بہتی ہے جس کی وجہ سے یہاں کافی سیلن موجود ہے میں اسی سمت ایک سراغ میں رہتا ہوں جہاں جا کر یہ سراغ ختم ہوتا ہے اس جگہ مجھے بہت تھنڈک محسوس ہوتی ہے اور ایسا بھی لگتا ہے کہ پانی کی لہنیں اس سے آ کر ٹکرا رہی ہیں اسی کی وجہ سے یہاں کی دیوانوں کے مٹی نیچے سے بہت نرم ہے اوپر کا حصہ تو پتھروں سے چون کر چاروں طرف اوپر تک بنایا گیا ہے لیکن نیچے کی زمین اس لئے کچھی رہنے دی گئی ہے کہ کیڑے مکوڑے اس میں اپنا گھر بنا سکیں اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے مٹی کھا کر بھی زندہ رہ سکیں اوپر کی دیوانیں چاروں طرف سے پلسٹر کر کے سپاٹ کر دی گئی ہیں اور پھر ان پر اس قسم کا رغن کیا گیا ہے کہ اوپر چڑھنے والا کیڑا فوراں پسل کر زمین پر گر جاتا ہے شاید یہ اسی لئے کیا گیا ہے کہ کہیں کوئی سام بھی اس قیدخانے سے باہر نہ جا سکے امبر نے کہا لیکن یہ میرے سوال کا جواب نہیں میں نے تو پوچھائی یہاں سے باہر جانے کا کوئی ذریعہ تمہیں معلوم ہو تو بتاؤ اجد نے ایک منٹ تک سوچا اور پھر کہا اے آقا کے بھائی تیری جان بچانے کے لئے ہم اپنی پوری اس نسل کی زندگی دعو پر لگا دیں گے جو یہاں آباد ہے ہم سب مل کر اس سراغ کو اتنا چوڑا کر دیں گے کہ تو اس میں سے گزر سکے جس میں میری رہائش ہے اور پھر اسے اور لمبا کر دیں گے تا وقتے کہ گنگا کا پانی اس سراغ سے اندر داخل ہونے لگے پھر تو اس سراغ سے گنگا کے پانی میں چلے جانا اور تیر کر پانی کی سطح پر آ جانا اور جہاں جانا چاہو چلے جانا اس کونے میں پانی بھر جانے سے جو مسئبت ہم پر آئے گی اسے ہم دیکھ لیں گے امبر نے کہا تم فکر نہ کرو پانی کی سطح کے ساتھ ساتھ تم بھی تیرتے ہوئے دھکن تک چلے جانا پھر جب پانی کونے بھر جانے کے بعد باہر نکلنے لگے گا تو تیخانے میں قید دیوداسیاں خود ہی پنڈیتوں کو ہی بتا دیں گے جس سے وہ دھکن اٹھا کر دیکھیں گے تم فوراں ان کو ڈس کر باہر آ جانا تیخانے میں پہنچ کر مندر میں جانا اور پھر درختوں وغیرہ پر چڑھ کر آزاد ہو جانا تمہارے اس مہربانی سے پنڈیت گنگا کا پانی تو نہ روک سکیں گے یہ تیخانہ بھی تباہ ہو جائے گا اور ان مسلمان لڑکیوں کو بھی آزادی مل جائے گی جو دیوداسیوں کے زندگی اس تیخانے میں بسر کر رہے ہیں اجدہی نے کہا ٹھیک ہے جو ہوگا ہم بعد میں بھگٹ لیں گے اب آپ بھی کسی مردے کی سخت تڑی لے کر ہمارا ساتھ دیں ہم آگے جا کر سراخ کو لمبا کرتے ہیں آپ پیچھے سے اتنی چوڑی کر لیں کہ ہم اس سے گزر سکیں یہ کام زیادہ مشکل بھی نہیں کیونکہ مٹھی کافی گیلی اور نرم ہے تم ٹھیک کہتے ہو پھر سامپوں نے اس سراخ میں گھس کر اندر سے اسے اور لمبا کرنا شروع کر دیا امبر نے بھی مردے کی ٹانگ کی لمبی نلی اٹھا لی اور اس سراخ کو کشادہ کرنا شروع کر دیا نرائن راؤ ادھر باہر مندر میں دھیان لگا کر بیٹھا تھا یاتری آ کر ماتا کے چرن چھوتے نرائن کے چرن چھو کر چڑھاوے چڑھاتے اور چلے جاتے اور کھڑے ہواری یہ دیکھتے رہتے اگر ان یاتریوں میں کوئی حسین چہرہ نظر آ جاتا تو اس کو اغوا کرنے کی کوشش کرتے اور پھر بنا سوار کر اسے اپنے گروہ کی بھیٹھ کرتے تیخانے میں دیوداسیاں اس کا سکھایا ہوا سبق دھرا دیتی کہ بھگوان شب نے اسے سیوکار کرنے کے لیے بلوایا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے قیدی ہو کر اس تیخانے کی حسیر ہو جاتی تھوڑی دیر کے بعد بدری گھرائیا اور نرائن راؤ کے پاس آیا اور اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر نرائن راؤ کے چیرے پر فکر کی پرچھائیاں چھا گئیں اور وہ بدری کے ساتھ تیخانے کی طرف بھاگا اندر آ کر اس نے جو منظر دیکھا اسے پریشان کر دینے کے لیے کافی تھا اس نے دیکھا کوئے سے پانی نکل نکل کر تیخانے میں پھیل رہا تھا جس سے دیوداسیاں بھی چیخو پکار کر رہی تھی نرائن نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا بند کرو یہ چیخو پکار ورنہ قتل کر دوں گا پھر اس نے چوبے اور بدری سے کہا کہ کوئے کا ڈھکنا اٹھاؤ جو ہی کل گھمائی ڈکنا ہٹا اور پانی کے ریلے کے ساتھ یہ شراط الارض باہر رنگ گئے اور انہوں نے تیخانے میں مسئبت برپا کر دی ایک سامب نے چوبے کو کٹ لیا اور دوسرے نے بدری کے جسم میں زہر اتار دیا تمام فرش پر بچھو سامب اور کیڑے رنگتے پھر رہے تھے اور لڑکیوں نے چیخ چیخ کر اسمان سر پر اٹھا رکھا تھا نرائن راو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئبت کو کیسے رو گے کیونکہ پانیہ ہستہ ہستہ تیخانے میں جا رہا تھا اور سامبوں نے ہر طرف مسئبت ڈال رکھی تھی وہ لڑکیوں کو چھوڑ کر نرائن راو کے گرگوں کو ڈس رہے تھے اور کچھ تو باہر کی طرف بھی رنگ رہے تھے کیونکہ گھبرات میں نرائن راو تیخانے کا دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا آخر اس نے باقی بچوئے اپنے گرگوں سے کہا ان لڑکیوں کو لے کر اوپر آ جاؤ اب شاید گنگا میہ کا پانی اس مندر کے تمام پاپ دھوکری واپس جائے گا اسی وقت صوفی نصار شاہ تیخانے کی سیڑھیوں پر اپنی لکڑی کی کھڑا میں بجاتا ہوا نرائن راو کے سامنے آیا اور اس نے کہا نرائن راو تم نے اپنی کالی گرتوتوں سے اس مندر کو ناپاک کر دیا ہے اب گنگا کا پانی جب تک تمام مندر کو پاک دھوکر نہیں کر دیتا واپس نہیں جا سکتا دیکھ لے یہ لاشوں کا کون اور یہ قیدخانہ ہی تمہاری بربادی کا سبب بن گیا ہے گنگا ندی کہر میں آ گئی ہے بہت ممکن ہے یہ مندر جہاں موجود ہے دو تین دنوں بعد یہاں صرف اس کے نشان ہی نظر آئیں اور یہ سب تیری کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے یہ کہہ کر صوفی نصار شاہ واپس چلا گیا اور نرائن راو دوڑ کر کالی ماتا کے چرنوں میں گر پڑا اور گرگڑا کر اپنی مدد کے لئے پکارنے لگا اب کی بار کالی ماتا کے چہرے کے اثار بگڑے ہوئے تھے جیسے وہ اب نرائن راو کی مدد کے لئے تیار نہیں ہے اور اسے اس بات پر غصہ آ گیا تھا کہ اس کے غلط کرتوتوں کی وجہ سے مندر تک سلاب میں ڈوب رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد نرائن راو نے دیکھا کہ پتھر کے سام میں جان پیدا ہو گئی ہے اور وہ جسم سے رنگتا ہوا اترا اور اس نے نرائن راو کے ماتھے پر ڈس لیا پانی تمام مندر میں داخل ہو گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑھنے لگا دوسری طرف امبر اس سراخ سے باہر گنگا میں آ چکا تھا اور تیرتے ہوئے اوپر کی سطح پر آ گیا تھا اس نے کنارے کی طرف تیرنا شروع کر دیا اور اسے بہت ہی خوشی اس بات پر ہوئی کہ کنارے پر صوفی نصار شاہ کھڑا مسکر آ رہا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر امبر کو باہر نکالا اور اسے سینے سے لگایا اور بتایا کہ نرائن راور اس کے ہواری ساپوں کے انتقام کا نشانہ بن چکے ہیں اور کالی ماتا کا یہ مندر جو کاریگروں کی مہارت کا بہترین نمونہ تھا تیزی سے گنگا کی اغوش میں سما رہا ہے پھر وہ دونوں یہاں سے چل کر تھوڑی دور گئے اور دور سے انہوں نے مڑ کر مندر کی طرف دیکھا جسے گنگا ندی نے پوری طرح اپنی اغوش میں سما لیا تھا اور اس طرح اس ظلم قدر اور گناہوں کے مرکز کا خاتمہ ہو گیا ماریا کو ان پر غصہ بھی آ چکا تھا اور وہ فکر مند بھی تھی غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ بچے کو لانے کے بعد ان کو میرا انتظار کرنا چاہیے تھا فکر اس بات کی تھی کہ کہیں وہ کسی مسئیبت میں پھر نہ فس گئے ہوں کیونکہ یہ خبر تمام شہر میں پھیل گئی تھی کہ گنگا ندی کی لہروں نے مندر کو ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سما لیا ہے اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پرکاش کو چھوڑ کر پھر وہ دونوں کالی ماتا کے مندر کی طرف ہی گئے تھے سرائے والے نے ان کی غیر حضری سے تنگ آ کر یہ کمرہ کرائے پر اٹھا دیا تھا کیونکہ ان تینوں کا کوئی بھی سامان وہاں موجود نہ تھا اور سرائے کا ملک سمجھ رہا تھا کہ لڑکے اس کا کرائے مار کر رفو چکر ہو گئے ہیں نئے آنے والے کرائے دار اس قدر بہنگم اور بدتمیز تھے کہ ماریا کا وہاں ایک منٹ بھی جینا لگا امبر اور ناک کی تلاش میں نکل کڑی ہوئی وہ درائے گنگا کے اس کنارے پر آئی جہاں کالی کا مندر تھا کہ شاید یہاں سے اسے امبر ناک مل سکیں لیکن وہاں تو سوائے لہنوں کے اور کچھ نہ باقی بچا تھا جو زور زور سے آ کر کنارے سے ٹکراتی اور واپس لوٹ جاتی سورج غروب ہو رہا تھا اور بالکل سونے کے تھال کی طرح سے چمک رہا تھا اس کی کرنوں سے گنگا کے پانی میں آگ کی ایک لہر سی چمک رہی تھی جس کے ساتھ ایک کشتی تیج سے اس کنارے کی طرف آ رہی تھی ماریا اس منظر کو نہایت دلچسپی سے دیکھ رہی تھی جس میں ایک عورت سرک لباس میں بیٹھی اور باقی چار آدمی مختلف رنگوں کے لباس میں نظر آ رہے تھے ماریا نے سوچا شاید ان سے امبر اور ناک کے متعلق کچھ پتا چل سکے ماریا کنارے پر بیٹھ کر ان کا ادزار کرنے لگی کشتی جب کنارے پر لگی تو ماریا نے دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی اور جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا رکھی ہیں ماریا کو احساس ہوا کہ یہ لوگ اس لڑکی کو کہیں اغوا کر کے نہ لائے ہوں نہ جانے یہ اسے کہاں لے جا رہے تھے کنارے پر اتر کر انہوں نے کشتی ویسے ہی شوڑ دی جس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی لڑکی کو اغوا کر کے لائے ہیں ورنہ اترنے کے بعد اب ماریا نے سنا کہ لڑکی جو ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی خدا کے لیے میرے شوہر کو تو تم نے قتل کر دیا ہے اب مجھے بھی اس کے پاس پہنچا دو سردار نے کہا اور دو لاکھ روپے جو سردار جیون سنگھ سے وصول کرنے ہیں وہ تیرا باب دے گا اس طرح دشمن سے ہم نے دو لاکھ میں سودا کیا ہے ہم دو لاکھ روپے لے کر تمہیں جیون سنگھ کے حوالے کر دیں گے پھر تم جانو اور جیون سنگھ ہمیں نہیں پتا اس نے تمہیں کیوں اغوا کروایا ہے اس نے تمہارے اغوا کرنے کی قیمت دو لاکھ لگائی اور ہم نے یہ کام کر لیا یہاں سے تھوڑی دوری اس کی حوالی ہے جس میں جیون سنگھ رہ رہا ہے لڑکی نے کہا وہ کمینہ ہے بزدل ہے وہ بہادر ہرگز نہیں ورنہ تم جیسے لٹیروں کی بدد حاصل نہ کرتا اگر وہ بہادر ہوتا تو خود میرے شوہر کا مقابلہ کرتا اگر کوئی دشمنی تھی تو اس کے اور میرے خواند کے درمیان تھی یہ کہاں کی بہادری ہے کہ دشمن سے بدلہ لینے کے لئے اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے سردار نے کہا اپنی چونچ بند کر لے ہمیں تیری کہانی سے کوئی غرض نہیں ہم نے صرف تیرا سودا سردار سے کیا تھا اپنے تمام زبرات تار کر ہمارے حوالے کر دے کیونکہ یہ سودے میں تیہ نہیں ہوا تھا یہ زبرات اب ہماری ملکیت ہیں ماریا کو اس پر تیہ شعرہ تھا کہ روپے کی خاطرین ظالموں نے ایک مسلمان لڑکی نہ صرف اغوا کی بلکہ اس کے زیور بھی اتروائے ہیں ماریا نے سوچا ان کا انجام تو میرے ہاتھوں ہی ہو کر رہے گا ذرا اس سور میں کے بھی درشن کری لوں جس نے یہ سارا ڈراما رچایا ہے اور یوں جو بھس میں چنگاری ڈال کر دور کھڑا تماشا دیکھ رہا ہے سردار نے لڑکی جس کا نام بلکیز تھا گوڑے پر بٹھا کر جن کا انتظام اس کے ایک ساتھی نے پہلے ہی کر رکھا تھا اس طرف روانہ ہو گئے جہاں جیون سنگھ کی حویلی تھی ماریا بھی ان کے پیچھے ہی چلی آ رہی تھی آخر دور اس سے ایک حویلی نظر آئی وہ بھی اس لئے کہ اندھیرے میں کئی چراغ جلتے نظر آ رہے تھے یہ ڈاکو بلکیز کو لے کر حویلی پہنچ گئے جہاں سردار جیون سنگھ اپنے لٹھ بردار حواریوں کے ساتھ صدر دروازے پر کھڑا بیچینی سے انتظار کر رہا تھا اس نے سردار کو ہاتھوں آت لیا اور سب کو لے کر حویلی کے ایک سجے ہوئے حال میں آ گیا جہاں چراغ جل رہے تھے اور زمین پر خوبصورت کالین بچھا ہوا تھا اور مخملی گاؤ تکیہ پڑے تھے پھر اس نے مستان سنگھ کو آواز دے کر کہا مہمانوں کے لئے کچھ کھانے کو لاؤ اور کھڑک سنگھ سے کہہ دو کہ دو لاکھ روپے گن کر تھیلیوں میں ڈال کر لے آؤ اسی وقت مہمانوں کے لئے پھل دودھ شہد اور ترکاریاں چپاتیوں کے ساتھ دستر خون پر سجا دی گئیں نہ جانے وہ کب سے بھوکے تھے کھانے پر پل پڑے ڈاکو کھانا کھا چکے تو کھڑک سنگھ چار تھیلیاں لے کر آ گیا جنہیں جیون سنگھ نے سردار کے آگے پھینکتے ہوئے کہا چندر راؤ بٹناگر انہیں گن کر پورا کر لو یہ ڈاکو کے سردار کا نام تھا جس نے تھیلیاں اٹھاتے ہوئے کہا سردار جی ہم تو آپ کے پرانے سیوک ہیں اور جانتے ہیں آپ بات کے دھنی ہیں ہمیں وشواہ سے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں ہو سکتا اب آگیا دیجئے جیون سنگھ نے ان سب سے باری باری ہاتھ میں لائے اور وہ باہر نکل گئے ماریا جو یہاں موجود تھی اس نے سوچا پہلے ان لوگوں کو تو سزا دے لوں بعد میں اس کمبخت جیون سنگھ سے نبت لوں گی وہ ان چاروں کے ساتھ باہر آ گئی جہاں ان لوگوں نے اپنے گھوڑے ویلی کے باہر درختوں کے ساتھ بندے ہوئے تھے وہاں کافی اندیرہ تھا اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہی چندر راہوں نے تھیلیاں گھوڑے کی کاٹھی پر رہ کر اپنا گھوڑا کھولنا چاہا ماریا نے آرام سے وہ تھیلیاں اٹھا لیں چندر راہوں نے گھوڑے کی باہر کھول کر اس پر بیٹھنے سے پہلے تھیلیاں اٹھانا چاہی تو وہاں کچھ نہیں تھا اس نے سمجھا شاید اس کے ساتھی نے تھیلی اٹھا لی ہیں لہٰذا اس نے کہا اوم چند تھیلیاں تم نے اٹھائی ہیں اوم چند نے کہا بہت اچھے اس کے ساتھ ہی ماریا نے گھوڑا کھول کر اسے ایک چھڑی رسید کر دی جو سرپٹ جنگل کی طرف بھاگ گیا اوم اور ساتھیوں نے اندھیرے میں گھوڑے کو تیزے جاتے ہو دیکھا اور پلٹ کر چندر راہوں سے کہا تھیلیاں دے کر بھگا دیا اسے بے ایمان کہی کہ چندر راہوں نے کہا تم باگل تو نہیں ہو تیسرے ساتھی امر سنگھ نے کہا چندر راہوں ہمیں بے وکوف مد بناو تم نے پہلے ہی اپنے کسی آدمی کو سمجھا رکھا تھا اور وہ اس کام کے لیے تیار کھڑا تھا تم نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھیلیاں اس کے حوالے کر دی اور وہ لے کر چلا گیا اور اب تمہارے بتائے ہوئے پتے پر تمہارا انتظار کرے گا مگر یاد رکھو اسے یہ انتظار قیامت تک کرنا پڑے گا اور اس سے پہلے اس کی موت بن کر وہاں پہنچ جائیں گے چوتھے ساتھی کستوری لال نے کہا چندر راہوں ہم تجھے زندہ واپس جانے ہی نہ دیں گے ڈاکوں کا بھی کچھ حصول ہوتے ہیں وہ بات کے پکے دھنی ہوتے ہیں اور غدار کی تو ہرگے سزا ہی موت ہے پھر باقی تینوں ساتھیوں نے تلواریں نکالیں چندر راہوں نے کہا میں تم سے کمزور نہیں ہوں سب کو مار کر ہی مروں گا اس نے بھی تلوار نکال لی اور پھر ان چاروں میں کافی دیر تک شمشیر زنی ہوتی رہی اور بل آخر چاروں ایک دوسرے کے ہاتھوں قتل ہو گئے ماریا نے وہ تھیلیاں ایک جگہ چھپا دی اور چندر راہوں کے لباس سے دلن کے سارے زیور بھی نکال کر ان کے ساتھ رکھ لیے اور خود اندر بلکیس کی خبر گری کرنے کے لیے چل دی ادھر جیون سنگھ بلکیس کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں فروغت کر کے ایک بڑی رقم حاصل کروں گا جو تمہارے خامن کی دشمنی کی وجہ سے زائع ہو گئی ہے بلکیس نے بھوکی شیرنی کی طرح کہا جیون سنگھ جو اچھا انسان ہی نہ ہو وہ نہ تو اچھا دوست ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کولو فیل پر اعتبار کیا جا سکتا ہے بہادر خان کی موت کے بعد زندگی میرے لیے بہت بڑی سزا ہے مجھے آزاد کر دو کیونکہ جو تم نے چاہا ہے میں نہیں ہونے دوں گی ماریا اندر آ کر ایک کونے میں کھڑی ہو گئی جیون سنگھ نے کہا سیانوں نے سچ کہا ہے سیدھی انگلی گھی نہ نکلے تو ذرا ٹیڑی کر لیں چاہیے اس نے آگے بڑھ کر بلکیس کو دبوش لیا بلکیس نے ایک دھان پانسی قسم کی لڑکی تھی بھلا جیون سنگھ جیسے کوئی الجسہ سے زور ازمائی کہاں تک کر سکتی تھی بلاخر ماریا کو مداخلت کرنے ہی پڑی اس نے جیون سنگھ کی تلوار جو دیوار سے لٹک رہی تھی اسے اٹھا لیا بلکیس جیون سنگھ کے ہاتھ پر کٹ کر اس کے گریفت سے آزاد ہوئی جو ہی جیون سنگھ نے دوبارہ اپنا ہاتھ اس کی طرح بڑھایا بلکیس کا دبٹہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اس کا دوسرا سیرہ بلکیس کے ہاتھ میں تھا جیون سنگھ نے زور لگا کر دبٹہ چھین لیا لیکن ابھی اس کا ہاتھ واپس نہیں گیا تھا کہ ماریا نے اس پر تلوار کا وار کر کے اسے کٹ دیا جس پر جیون سنگھ کے لاب بلکیس بھی حران رہ گئی ان دونوں کے لاب اس کمرے میں کوئی نہ تھا اور نہ ہی کوئی دکھائی دی رہا تھا باہر لٹ بردار ہواری پہرہ دے رہے تھے جیون سنگھ کے چیخ نکل گئی اس کا ہاتھ کلائی سے کٹا ہوا نیچے پڑا تھا اور ہاتھ سے خون بہرہ تھا باہر سے مستان سنگھ کی آواز آئی سدار جی کیا بات ہے جیون سنگھ نے کہا سور کی اولاد ادھرہ مستان سنگھ نے دروازہ کھلنا چاہا جو اندر سے بند تھا اس نے کہا سدار جی کنڈی تو اندر سے کھول دیں جیون سنگھ کراتے ہوئے کنڈی کھولنے کے لیے آگے بڑھا اور اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر کنڈی کھولنی چاہی تھی کہ تلوار کا بھرپور ہاتھ ماریا نے مارا اور وہ ہاتھ بھی کٹ کر زمین پر گر پڑا اور اس دفعہ بڑی بھیانہ کا چیخ جیون سنگھ کے مو سے نکل گئی مستان سنگھ نے پھر کہا کیا ہو رہا ہے سردار جی ایک لڑیا کابو میں نہیں آرہی کنڈی کھول دو جیون سنگھ نے دو تین گالیاں دی اور کہا دروازہ کھول کے آجا میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے ہیں بلکی اس قفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی کوئی نظر نہیں آرہا تھا اور یہی حالت جیون سنگھ کی تھی دروازہ کسی بہت ہی مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بھاری تھا باہر سے مستان سنگھ کھڑک سنگھ دونوں جو پہرے پر تھے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کافی مضبوط ہونے کے سبب دروازہ ٹوٹ نہیں رہا تھا اندر جیون سنگھ گالیاں دے رہا تھا کہ کتے کے بچوں جب میری گردن کٹ جائے گی تب ہوا گے اندر ماریا نے بلکی اس کے کان میں کہا میری بہن مجھ سے ڈروں نہیں میں ایک رو ہوں مجھے خدا نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے بلکہ اس پھر بھی سہمی اور ڈری ہوئی تھی اس نے بھی سرگوشی میں کہا یہ دونوں بدماش مستان سنگھ اور کھڑک سنگھ کئی قتل کر چکے ہیں اور بڑے ہی قاتل ہیں اگر یہ اندر آگئے تو مجھے قتل کر دیں گے ماریا نے کہا میں تمہارے ساتھوں فکر نہیں کرو ڈروں نہیں ان دونوں کا آج شاید یوم حساب آ ہی گیا ہے ان دنوں کی ارتھیاں ساتھ ہی اٹھیں گی بھوت ہے جس نے میرے دونوں ہاتھ کار دی ہیں مستان سنگھ نے غصے سے کہا ہم سے بڑا بھوت تو سردار جیس پورے علاقے میں نہیں سب سے پہلے حکم دو کہ اس کے ٹکڑے کر دیں بھوت سے بعد میں نپٹ لیں گے جیون سنگھ نے کہا یہ سب کچھ اسی کے کارن ہوا ہے کار دو اس کا گلہ پھر کھڑک سنگھ نے اپنی تلوار نکال کر وار کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ تلوار سمیتے تو اس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر آ رہا اور ایک سسکار سے اس کے مو سے نکل گئی مستان سنگھ نے یہ ماجرہ دیکھا تو غصے سے بولا یہ کوئی بہادری نہیں چھپ کر وار کرتے ہو تم بھوت ہو دیو ہو خوا کوئی بھی ہو مزہ تو تب ہے بہادروں کی طرح سامنے آ کر وار کرو پھر اس نے بھی تلوار میان سے نکال لی اور للکارہ دشمن سامنے آؤ اور بھی مستان سنگھ کی تلوار کی کارڈ تیری گردن تیرے دھڑ سے کیسے جدہ ہوتی ہے کھڑک سنگھ نے کہا مستان سنگھ پہلے اس کو تو ختم کر دو دشمن سے پھر نپٹ لیں گے مستان سنگھ نے بڑی زور کا وار بلکیس کی گردن پر کرنا چاہا لیکن ہاتھ فضاء میں ہی تھا کہ کٹ کر زمین پر گر پڑا اور ساتھ ہی مستان درد کے مارے دھورہ ہو کر زمین پر بیٹھ گیا بلکیس سہمے ہوئے انداز میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کھڑک سنگھ نے جو یہ ماجرہ دیکھا تو اپنے بائیں ہاتھ سے بلکیس پر وار کرنا چاہا لیکن ماریا بلکل چاکو چوبان تھی اور اس کے ایک اور بربور وار نے کھڑک سنگھ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر پھینک دیا اب زمین پر پانچ ہاتھ کلائیوں سے کٹے پڑے تھے اور ان میں سے خون بہرا تھا جس سے کمرے کا فرش بھر گیا تھا جیون سنگھ تو بے ہوش ہو گیا تھا اور اب یہی کیفیت کھڑک سنگھ کی بھی ہو رہی تھی تب پہلی مرتبہ ماریا نے اٹھ کھولر کہا مجھے یہاں چھے ہاتھ چاہی ہیں یہاں صرف پانچ ہے مستان سنگھ ابھی ایک ہاتھ تمہارے پاس ہے اسے مجھے دے دے مستان سنگھ نے قدرے ڈرے ہوئے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تم کون ہو اور کیوں ہمارے درمیان آگئی ہو ہم نے تمہارا کیا بگڑا ہے ماریا نے کہا کہ اس لڑکی نے بھی تمہارا کیا بگڑا تھا جس کا گھر برباد کر دیا ہے تم لوگوں نے مستان سنگھ کی حویلی سے تھوڑی دور ان بدماشوں کی چاروں لاشے پڑی ہیں میں چاہتی ہوں ان کے ساتھ ہی چھے ہاتھ بھی دفنو وقت کم ہے اپنا دائیں ہاتھ بھی آگے بڑھا دو مستان سنگھ نے جب یہ سنا تو اٹھ کر بھاگنا چاہا لیکن ماریا نے اسے محلتی نہ دی اور ایک ہی وار میں اس کا بائیں ہاتھ بھی کلائیوں سے کٹ کر زمین پر گرا اور مستان سنگھ بھی ایک بھیانک چیخ کے ساتھ زمین پر آ رہا تب ماریا نے بلکی سے کہا یہ بدماش اپنی سزا بھگڑ چکے ہیں اس سے پہلے کہ حویلی کے دوسرے ملازموں کو خبر ہو یہاں سے نکل چلو بلکی سے دروازہ کھولا اور وہ چھپتی چھپاتی حویلی سے نکل گئی حویلی کے باہر آ کر ماریا نے کہا میرے ساتھ آؤ اور اپنی امانت بھی وصول کر لو ماریا اسے ان ڈاکوں کی لاشوں کے پاس لائی اور کہا کہ ان کو میں پہلی سزا دے چکی ہوں پھر بلکی سے زیورات اور دو لاکھ روپے کی تھیلیاں نکال کر بلکی سے کو دیتے ہو کہا یہ تمام زیورات تمہارے ہیں اور یہ دو لاکھ روپے آتاوان کے طور پر وصول کر لو یہ جرمانہ ہے بلکی سے نے کہا اچھی روح تم نے تو یہ نیک کام کر کے سواب کمالیا ہے میرے شوہر کو ان ظالموں نے قتل کر دیا ہے اب میں سسرال جا کر کیا کروں گی تم مجھے میرے مابر تک پہنچا دو ماریا نے کہا میں تمہارے ساتھ چلوں گی ماریا نے مردہ ڈاکوں کا ایک گھوڑا لیا اس پر بلکی سے کو بٹھایا اور اس کے گاؤں روانہ ہو گئی امبر اور صوفی نصار شاہ دونوں سرائے میں آئے لیکن یہاں ماریا کا کہیں بھی پتہ نہیں تھا امبر نے ہر طرف اس کی خوشبو سون کر دیکھا لیکن ماریا وہاں ہوتی تو اس کی خوشبو بھی محسوس ہوتی امبر سرائے والوں پر نراز ہوا جنہوں نے اس کا کمرہ کے رائے پر اٹھا دیا تھا لیکن نصار شاہ نے امبر کو سمجھایا کہ اب تم سرائے میں نہیں رہو گے تمہیں ایک لمبی منزل تیہ کرنی ہے لہٰذا میرے ساتھ حویلی چلو نا کے لیے تمہیں کٹھن مرحلہ تیہ کرنا ہوگا جو غائب ہو چکا ہے اسے دوبارہ واپس لانا ہے امبر ماریا سے ہو کر نصار شاہ کے ساتھ ہی اس کی حویلی چلا گیا جو ہی ماریا بلکیس کو لے کر اس کے گاؤں کے قریب پہنچی اسے چند گاؤں والے اس کی تلاش میں پھرتے مل گئے ان میں سے کچھ اس کے اپنے گھر والے اور کچھ بہادر خان کے رشتہ دار تھے بہادر خان کے بھائی نے جلدی قریب آتے ہوئے کہا بھابی تمہاری لراش میں تو ہم نے کوئوں میں بانس تک ڈلوا دیئے تمہارا کہیں پتہ ہی نہیں چلا ماریا نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ اس کو کہو کہ تم ان ڈاکوں سے ڈر کر کہیں چھپ گئی تھی بلکیس نے کہا بھائی جب سب بھاگ لیے اور بہادر خان بھی اس دنیا سے مو موڑ گئے تو معزد بچانے کے لیے چھپ گئی تھی بہادر خان کے بھائی نے کہا بھابی بہادر خان زندہ ہے خدا کے فضل و کرم سے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو کافی زخم آئے لیکن وہ گھر پر موجود ہے اور تمہارے لیے پریشان ہے بلکیس پر شادی مر کی کیفیت تاری ہو گئی اور خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور اس نے روندے ہوئے دل سے کہا انور بھائی مجھے ان تک جلدی پہنچا دو پھر ماریا نے کہا اچھی بہن خدا کا شکر ادا کرو تمہارے سر کا تاج سلامت ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر جاؤ اب میں چلتی ہوں بلکیس نے کہا کاش اے نیک رو میں تمہیں دیکھ سکتی تمہاری خدمت کر سکتی تم نے جو احسان مجھ پر کیا ہے خدا اس کی جزا تم کو دے ماریا نے بلکیس کا ماتھا چماؤ اور اسے اپنے رشتداروں کے ساتھ بھیج دیا جب تک ان کے گھڑے نظروں سے دور نہ ہو گئے وہ انہیں دیکھتی رہی اور پھر اس ملاک کی طرح جو کنارے پر مسافروں کو اتار کر پھر واپس ہو جاتا ہے ماریا بھی وہاں سے ہوتل کی طرف چل دی اب اسے امبر اور ناک کی فکر تھی حویلی میں صوفی نصار شاہ نے اپنے علم اور کشف کے ذریعے ناک کے متعلق رات بار ایک وظیفہ کیا اور پھر صبح امبر کو بلا کر کہا میں نے تمہارے گمشدہ بھائی کا پتہ چلا لیا ہے بیٹے کالی ماتا نے اسے خلا میں موجود ایک سیارے میں قید کر رکھا ہے اور اس سیارے کے گرد جادو کے بادلوں کا حصار قائم کر دیا ہے امبر نے مایوسی سے کہا اس کا مقصد ہے کہ ناک تک رسائی ممکن نہیں نصار شاہ نے کہا مایوسی گناہ ہے بیٹے دنیا میں وہ کون سی چیز ہے جس کا توڑ موجود نہیں سوائے موت کے ہر چیز کا توڑ موجود ہے امبر نے بے سبری سے کہا تو پھر بتا دیجئے اپنے بھائی ناک کے لیے تو میں آگ کے سمندر میں بھی کود جانے کو تیار ہوں نصار شاہ نے کہا سبر سے کامل ہو میرے بیٹے میں تمہیں سب کچھ سمجھا دوں گا ذرا غور سے سنو اس سیارے میں بھی ایک مخلوع کا بات ہے وہ بہت زیادہ خونخار لوگ ہیں اور اس دنیا کے لوگوں کے عزلی دشمن ہیں وہ اب بھی وحشیوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں اور کالی دیوی کی پوجہ کر رہے ہیں وہاں صرف ایک ہی بہت بڑا کالی ماتا کا مندر ہے جس میں کالی ماتا کا بہت بڑا بت بنا ہوا ہے اس بت کے اندر ناک قید ہے امبر نے کہا لیکن اس سیارے میں پہنچنے کا تو کوئی راستہ بتائیں نصار شاہ نے کہا غور سے سنو یہاں سے تمہیں کالے پانی کے سمندر کا سفر کرنا ہوگا اس سمندر کے بیچ ایک جزیرہ ہے وہاں چلے جانا اور ٹھیک چاند کے پورا ہونے کا انتظار کرنا جب چاند پورا ہو جائے تو اسی رات کو تم سمندر میں کود جانا اس جگہ سات مگرمچ موجود ہیں پانی کے نیچے ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور چھوٹی چھوٹی غاریں بنی ہوئی ہیں ان میں سے ایک غار میں ایک صندوق موجود ہے جس میں کالی کے بت کی وہ چابی رکھی ہوئی ہے جہاں نا قید ہے اور جس کی حفاظت سات خونی آدم خور مگرمچ کرتے ہیں تمہیں ان سے مقابلہ کرنا ہوگا اور وہاں سے صندوق کھول کر چابی حاصل کرنی ہوگی جو ان ساتوں کی زندگی میں ممکن نہیں تمہیں ان سے لڑ کر انہیں ہلاک کرنا ہوگا تب تم چابی تک پہنچ سکتے ہو وہ سنیری چابی لے کر جب تم کنارے پر آوگے تو تمہیں کنارے پر ایک اڑن رتھ ملے گی تم اس میں بیٹھ جانا اور وہ خود بخود اڑا کر تمہیں سیارے میں لے جائے گی اب سیارے میں پہنچ کر تمہیں ان وحشیوں سے بچنا پڑے گا جو آدمی کی بو سنگ لیتے ہیں اور اسے کچھا ہی کھا جاتے ہیں اور ان سے مقابلہ کوئی آسان بات نہیں کیونکہ ان کی مدد کے لیے کالی ماتا بھی موجود ہوگی جس کے قیدی کی رہائی کے لیے تم وہاں جاؤ گے یا ایک نہایت سخت مقابلہ ہوگا امبر نے کہا لیکن میں کالی ماتا کے جادو کا مقابلہ کیسے کروں گا نصار شاہ نے کہا پہلے سب کچھ سن لو اس مقابلے کے بعد ہی تم کالی ماتا کے مندر میں اس کے بد کے پاس جا سکو گے اس بد کے سر کے اوپر ایک دروازہ ہے جس کی یہ چابی ہے اسے کھول کر تمہیں نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں ملیں گی اتر جانا وہاں ناک قید ہیں لیکن وہ اپنی دماغی طاقت کھو بیٹھا ہے ہو سکتا ہے کالی ماتا اسے بھی تمہارے مقابلے پر لے آئے اور ناک تمہارے گلے پڑ جائے کیونکہ اس سیارے میں بھی جو بھی کالی ماتا کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے کالی ماتا ناک کو کہتی ہے اس کا خون پی جا اس طرح انسانی خون پی پی کر ناک دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اس کے لیے میں تمہیں ایک جانور دوں گا ناک کے سامنے ڈال دینا ناک جب اس کا خون پی لے گا تو اس کی دماغی قیفیت پھر ٹھیک ہو جائے گے اور وہ تمہیں پہچان لے گا وہاں کے وحشی لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے میں تمہیں ایک روغن دوں گا وہ جسم پر مل لینا وحشی لوگوں کو تمہاری بو نہیں آئے گی باقی رہ گئی کالی ماتا اس کے جادو سے بچنے کے لیے تمہیں پتا دو بتا دوں گا یہاں سے جنوب کی طرف ایک جنگل میں جھگی ڈالے کہ بڑے بزرگ یاد الہی میں مشہور لہتے ہیں انہیں جا کر میرا سلام دینا میرا نام سن کر وہ تمہیں ایک تعویز دیں گے جسے تم کالی کے جادو سے محفوظ رہو گے کیونکہ کالی علم کا توڑ صرف نوری علم ہی کر سکتا ہے وہ بزرگ میرے مرشد ہے اور میں انہیں استاد مانتا ہوں وہ بزرگ میرے بچپن کے دوست بھی ہیں اب رہ گے جسمانی طاقت کا مظہرہ تو اس کے لیے میں تمہیں ایک تلسمی تلوار دوں گا جو احتیار بھی اس سے ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا اور اگر کالی کی موت ہی آگئی ہے تو وہ تم سے اس احتیار کے ہوتے ہوئے مقابلہ کرے گی ورنہ تمہاری راست سے ہٹ جائے گی مجھے معلوم ہے وہ میرے مرشد سے ناراضگی کا خطرہ مول نہیں لے گی کیونکہ ان کی تلوار کے ہوتے ہوئے تمہارے شکست تلوار کے شکست ہوگی جسے وہ برداشت نہیں کریں گے اور پھر خود کالی ماتا کے مقابلے کے لیے چلے آئیں گے آج کی رات تم اور میرے مہمان رہو مجھے اس تلوار کے لیے وظیفہ کرنا ہے صبح ہوتے ہی تمہیں روغن اور تلوار دو اور جانور دے دوں گا تعویز جا کر ان بزرگ سے لے لینا اور پھر سفر شروع کر دینا میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا اور وہ بزرگ بھی تمہاری کامیابی کے لیے دعا کریں گے اب تم آرام کرو امبر نصار شاہ کے پاس سے ماریا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا دوسری طرف ماریا بھی بلکیس کو چھوڑنے کے بعد ایک دفعہ پھر اسی سرائے کی طرف روانہ ہو گئی امبر سرائے میں داخل ہوا تو نیچے کے حال کے کمرے میں لوگ کھانے پینے میں مصروف تھے امبر بھی ایک میز پر بیٹھ کر ماریا کے مطالق سوچنے لگا اس کے سامنے ہی ایک بدماش قسم کا آدمی پوری میز کھانوں سے سجائے بیٹھا تھا اور کھانے میں اس طرح مصروف تھا جیسے صدیوں کا بھوکا ہو ایک نوکر امبر کے پاس بھی پوچھنے کے لیے آ گیا کہ کیا چاہیے امبر نے وقت گزارنے کے لیے چائے کا آرڈر دے دیا امبر نے ایک دفعہ پھر اس بدماش کی طرف غیر ارادی طور پر اسے دیکھا تو اسے بڑا تاجب ہوا کہ وہ مکھیاں مار مار کر پلیٹوں میں ڈال رہا ہے پھر جب ہوتل کا ملازم بل لے کر اس کے پاس آیا تو وہ اس پر بگڑ گیا اور ساری سرائے کو سر پر اٹھا لیا کہ کھانوں میں مکھیاں پڑی ہوئی ہیں میری طبیعت کھانا کھا کر خراب ہو گئی اور اس نے دو تین مکہ ملازم کے بھی جڑ دیئے امبر اس کی سرکت پر بہت ہسا مفت کھانا کھانے کے لیے اس نے خوب ترکیب سوچی تھی لیکن اسی وقت سرائے کا منیجر اس کے پاس آیا اور اس نے کہا تم اس قسم کی باتیں کر کے سرائے کی شہرت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو مکھیاں تم نے خود ڈالی ہیں پیسے نہیں ہے تو ادھار کر لو مگر ہماری آنکھوں میں دھول نہ جھوکو اس بات پر اس بدماش نے منیجر کو بھی گالیاں دیئے اور اسے اپنے بوٹ سے ٹھوکنے بھی لگائیں امبر کو اس بات پر غصہ آ گیا وہ میسے اٹھ کر اس بدماش کے پاس گیا اور نہائیت شرافت سے کہا بھائی میں نے خود دیکھا ہے تمہیں مکھیاں مار کر پلیٹوں میں ڈالتے ہوئے اپنی غلطی ماننے کے بجائے ان بیچاروں کو مارنا بھی شروع کر دیا بدماش نے ایک مکہ امبر کو بھی جھڑ دیا اور کہا تو ان کا ماما لگتا ہے امبر نے جب اس کی زبان سے اپنے باپ کو امبر نے اس کا چہرہ لال ہو گیا کیونکہ امبر میں یہ کمزوری ہے کہ وہ اپنے باپ کے متعلق کوئی ذرا سے بھی غلط بات نہیں سن سکتا بس پھر کیا تھا اس بدماش کی شامت آ گئی امبر نے اسے اپنے مکہ پر رکھ لیا کئی میزیں اُلٹ گئیں اور امبر نے مار مار کر اس بدماش کا بھرکس نکال لیا اور کہا فوراں اس کھانے کی قیمت ادا کرو پامال کر دیا ہے بدماش نے چپ چاپ کھانے کے پیسے چکائے امبر کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا وہ آگے بڑھا اور کسی چیز سے علج کر گرا جیسے اس کو کسی نے ٹانگ گڑا کر گرا دیا ہو بدماش بڑا حرانوہ کے ٹکرانے والی چیز اسے سامنے نہ دکھائی دی اس کے اس طرح گرنے سے سارا حال ہنس پڑا لیکن امبر سمجھ گیا یہ حرکت ماریا کے سوا کوئی نہیں کر سکتا اب اسے ماریا کی خوشبو آنے لگی تھی وہ اپنی میز بر جا بیٹھا جہاں نوکر نے چائے کا کپ لا کر رکھ دیا تھا پھر امبر نے دیکھا کہ کپ میز سے خود بخود غائب ہو گیا تب امبر نے کہا خدا کا شکر ہے تم سے ملاقات تو ہو گئی کئی روز سے تمہاری تلاش میں تھا ماریا نے کہا میں بھی تمہارے اور بھائی ناگ کے لیے پریشان ہوں وہ کہاں ہیں امبر نے کہا ماریا ناگ کالی ماتا کی قید میں ہے اور پورا قصہ اسے کہہ سنایا جسے سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور ضد کرنے لگی کہ وہ بھی ساتھ اس سفر میں جائے گی لیکن امبر نے اسے سمجھایا کہ سفر اسے تنہا کرنا پڑے گا قدم قدم پر خطرہ سے ٹکرانا ہے میرے واپس آنے تک تم یہیں قیام کرو ماریا مان گئی اور کہا ناگ بھائی کو واپس لاتے ہی سیدھا اسی سرائے میں پہنچنا میں ہر روز تم دونوں کا انتظار کروں گی پھر امبر نے بتایا وہ کل اس صبح اپنے سفر پر روانہ ہو جائے گا اور پھر باتیں کرتے ہوئے دونوں بھائی بہن سرائے سے باہر آ گئے جو ہی امبر دوسرے دن صوفی نصار شاہ کے پاس پہنچا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس نے اسے دیکھتے ہی کہا تم کہاں چلے گئے تھے میں رات کے کھانے پر تمہارا انتظار کرتا رہا امبر نے کہا میری بہن ماریا مل گئی تھی لہذا ہم دونوں نے رات ناگ کے ہی متعلق باتیں کرتے گزار دی ہے صوفی نصار شاہ نے کہا ماریا بہت اچھی بیٹی ہے اسے بھی ساتھ لے آتے امبر نے کہا فیلال میں اسے سرائے میں چھوڑ کر آیا ہوں تب صوفی نصار شاہ نے شیشی میں بند ایک رغنوں سے دیا اور کہا اسے اپنے جسم پر من لو اور یہ رہی تلسمی تلوار امبر نے دیکھا ایک نیایت خوبصورت میان والی تلوار تھی جس کے دستے پر لال اور یاکود جڑے ہوئے تھے نیام پر مقمل چڑھا ہوا تھا اور اس تلوار کا دستہ خالص سونے کا بنا ہوا تھا دونوں چیزیں اس نے صوفی نصار شاہ سے لیں اجازت اور دعائیں لیتا ہوا اس بزرگ کی تلاش میں جنوب کی طرف روانہ ہو گیا امبر منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا اپنے سفر تیہ کرتا رہا اور یوں ہی ایک روز ایک گھنے جنگل میں پہنچ گیا جہاں بندروں کی کافی تعداد مچود تھی بندروں نے امبر کو دیکھ کر خوگیانہ شروع کر دیا اور پھر امبر پر پھلوں کی بارش شروع ہو گئی امبر پھل اٹھا اٹھا کر کھانے لگا اسی کھیل ہی کھیل میں سات سفر بھی جاری رہا لیکن امبر حیران تھا کہ اتنی تعداد میں بندر کہاں سے گٹھے ہو گئے جو لگتار دو رویا درختوں پر چلے ہی جا رہے ہیں آخر سورج غروب ہو گیا اور امبر سستانے کے لیے ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور اس نے آرام کی خاطر آنکھیں بند کر لیں حالانکہ امبر کو نیند آتی نہیں دراصل آنکھیں بند کر کے بندروں کا ردعمل دیکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کی آمد کی سی خوشی کی بجائے نرازگی کا اظہار کر رہے تھے اور امبر کا ماتہ تھنگا کہ ضرور دال میں کالا ہے لہٰذا آنکھیں بند کر کے وہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑا بندر درخت سے اترا امبر دلی دل میں مسکرائے کہ اس کا خدشہ ٹھیک ہی تھا اب دیکھیں یہ کس لیے اتر کر آ رہا ہے بندر دبے پاؤں امبر کے قریب آیا اور تلسمی تلوار کو اٹھا کر لے جانا چاہا لیکن ہاتھ لگاتے ہی وہ چیخ کر دور جا گیا امبر کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس تلوار کو کوئی میرے علاوہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اس کی باقاعدہ حفاظت ہو رہی ہے رئی سے ایک اثر ہنمان نے پوری کر دی جو ایک درخت سے گرز کے ساتھ اترایا اور کہہ کا لگاتے ہو بولا امبر تجھ سے کہا تھا نا کہ مقابلہ ادھار رہا کندرات کی بدروحوں میں تُو نے مجھے شکست دے دی تھی لیکن آج میری شکتی کے سلاوہ میرے ساتھ کالی ماتا کی شکتی موجود ہے اور اس نے مجھے اپنی مدد کے لیے بلائے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ ہم دونوں کا دشمن ایک ہی ہے اگر میرا یہ سیوک تیری یہ تلوار لے آنے میں کامیاب ہو جاتا تو تیری تکہ بوٹی کرنے کے لیے میرے یہ سیوک کی کافی تھے میں نے اس تلوار کو پہچان لیا ہے اتل اسمی تلوار ہے جو چوری نہیں کی جا سکتی امبر نے کہا کیا تمہاری کالی ماتا نے ابھی سے اپنی شکست مان لی ہے کہ تمہیں اپنی مدد کے لیے بلائے ہیں وہ خود بھی مقابلہ کر سکتی تھی ہنمان نے کہا کیا بکتا ہے کالی ماتا اور تجھ جیسے کھٹمل سے ہر مان لے دراصل وہ تجھ جیسے چھوٹی آدمی کے موں نہیں لگنا چاہتی اور پھر جس کے سیوک ہم جیسے شکتی دان موجود ہوں اسے بھلا خود آنے کی کیا زورت ہے امبر نے کہا اب تم کیا شاتے ہو ہنمان نے کہا تمہاری موت ہی میری شکست کے اپمان کو بھلا سکتی ہے تیار ہو جاؤ میں تم پر وار کرنے لگا ہوں امبر نے تلسمی تلوار میان سے نکال لی اور ہنمان کے کندے پر رکھا ہوا کئی من کا گرز ہوا میں لہرائیا اور امبر پر وار کیا جسے امبر نے تلسمی تلوار پر روکا لیکن تلوار کی دھار سے لگتے ہی گرز کے دو ٹکڑے ہو گئے امبر نے ہنس کر ہنمان کیوں دیکھا ہنمان نے کہا گھمن مت کر یہ شکتی تیری نہیں تلسمی تلوار کی ہے پھر اس نے جے کالی ماتا کا نرہ لگایا گرز کا ٹکڑا زمین سے اٹھ کر پھر دوسرے ٹکڑے سے جڑ گیا اب ہنمان نے تنظر مسکرا کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا دیکھ لیا میرا چمتکار امبر نے کہا ہنمان جی یہ تمہارا چمتکار نہیں کالی ماتا کی شکتی ہے ہنمان نے اپنی دم گھوا کر کمند کی طرح پھینکی جس سے امبر کے دونوں ہاتھ بند گئے لیکن دوسرے لمحے امبر نے زور لگا کر دم کے دو ٹکڑے کر دی اور ہنمان کے چیخ نکل کر رہ گئی ہنمان نے اسمان کی طرف ہاتھ کیا اگنی بان اس کے ہاتھ میں آ گیا جس کا جس کا تیر جل رہا تھا اور اس نے نشانہ باندھ کر امبر کے دل پر تیر پھینکا لیکن تیر امبر سے ٹکرا کر زمین پر جا پڑا اور اس کی جلتی نوک ٹیڑی ہو گئی ہنمان نے حیرت کے ساتھ امبر کو دیکھا اور کہا کمبخت کس مٹی کا بنا ہوا ہے امبر نے کہا فکر مت کرو ہنمان جی تم اپنے حربے آزمائے جاؤ اب ہنمان جی نے اپنے موز سے آگ برسانی شروع کر دی راستے میں آئے ہوئے کئی درختوں اور شاہوں کو آگ لگ گئی لیکن مسلسل امبر کے جسم پر آگ برستی رہی لیکن اس کے کپڑے تک نہ جلا سکی اس دفعہ تو امبر کو خود بھی حیرت ہوئی تھی لیکن اس نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا صوفی نصار شاہ بھی مہان شکتی کا مالک ہے ورنہ تلسمی تلوار کوئی چھوٹا موٹا آدمی تو حاصل نہیں کر سکتا دوسری طرف انمان غصے سے ٹہل رہے تھے ان کا آگ والا حربہ بھی نقام ہو چکا تھا انہوں نے اپنی قوم کا حکم دیا اس منوش سے لپٹ جاؤ اور اس کی تکہ بوٹی کر ڈالو تمام بندروں نے درختوں سے چھلانگے لگا کر اکٹھا ہونا شروع کر دیا امبر نے کہا انمان جی کیوں ان غریب جانوروں کی جان گوانا چاہتے ہو ان کا خون تمہاری گردن پر ہوگا اب سب بندر اکٹھے ہو کر امبر پر حملہ ہو رہو گئے لیکن امبر کے جسم پر جس نے ناخن مارا اس کا ناخن ٹوٹ گیا جس نے دانت گارنے چاہے اس کے دانت ٹوٹ کر موں میں آگئے اور جس کسی کو ہوا میں اچھالا اس کی کمر ٹوٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی بندر اپنے ہاتھ پاؤں تڑوا بیٹھے پھر انمان جی اور امبر کا جسمانی مقابلہ بھی شروع ہو گیا اب ایسے لگتا تھا کہ دو ہاتھی آپس میں ٹکر آ رہے ہیں انمان جی کے قدموں سے زمین کام رہی تھی لیکن کئی گھنٹے مقابلہ جاری رہا مگر دونوں ایک دوسری کو زیر نہ کر سکے آخر دونوں پسینے میں شرابور ہو گئے تو انمان جی نے جائے کالی ماتا کا نعرہ لگایا اور پھر انمبر نے پہلی مرتبہ دیکھا کالی ماتا شیر پر سوار اپنے چھے ہاتھوں میں ہتھیار سجائے آسمان سے اترائی اور غصے سے انمبر کی طرف دیکھا اور کالی ماتا نے انمان سے کہا انمان تیری شکتی کو کیا ہوا ہے ایک معمولی انسان تجھ سے بھسم نہیں ہو سکا پھر اس نے بڑے غیز و غزب سے انمبر کی طرف دیکھا اور کہا تو اپنے بھائی ناک کا انجام بھول گیا ہے جو میری شکتی سے ٹکرانے چلا آیا ہے تیرے بھائی نے میرے ایک سیوک کو ڈس لیا تھا وہ آج تک میری قید میں بند ہے اب تو نے اپنی شامت اعمال کو آواز دی ہے میں تجھے جلا کر راک کر دوں گی تیار ہو جا انمبر کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے اس بزرگ کا خیال آیا جسے تعویز حاصل کرنا تھا وہ فکر مند ہو گیا کہ تعویز ملنے سے پہلے ہی جادو کی اس طاقت سے مقابلہ ہو گیا ہے امبر نے یہ سوچائی تھا کہ اس کے سامنے ایک بزرگ نمدار ہوئے ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کے جسم میں آ کر سما گئے اور سرگوشی کی کہ فکر مت کر مجھے تیرے آنے کی اطلاع مل گئی تھی یہ میرا علاقہ ہے اور ان دونوں نے یہاں کر میری توہین کی ہے لیکن شاید کالی ماتا یہ سب کچھ نہ دیکھ سکی تھی اس نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا اگن چکر انگلی پر گھمایا اور اسے زور سے امبر کی طرف پھینکا جو راستے میں آئے ہوئے کئی درختوں کو کٹتا ہو امبر کی طرف بڑھا اور قریب جا کر ہوا میں مولک ہو کر گھومتا رہا لیکن امبر تک نہ پہنچ سکا پھر امبر کی زبان سے بزرگ نے چکر کو حکم دیا واپس جا اور پھینکنے والے پر وارد ہو جا چکر اور تیزی سے گھوما اور واپس کالی ماتا کی طرف بڑھا کالی ماتا نے اپنا ایک ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑنا چاہا لیکن اگن چکر ایک ہاتھ کاٹ کر نکل گیا کالی ماتا کی آنکھوں میں خون اترایا اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے خون بہرا تھا ہنمان بھی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے اگن چکر پھر واپس آیا اور دوبارہ کالی پر حملہ آور ہوا لیکن اس دوران کالی ماتا اپنی شیر سمیت غائب ہو گئی تھی ہنمان نے جو کالی ماتا کا یہ حشر دیکھا تو انہوں نے بھی بھاگنے میں ہی آفیت سمجھی بندر بھی تمام زخمیوں کے علاوہ درختوں پر چڑ گئے تب بزرگ امبر کے جسم سے جدا ہوئے اور پیار سے کہا اب آؤ میرے ساتھ کالی ماتا کے جاتے ہی ہر طرف آنیاں چلنے لگیں اور آنڈی نے اتنی شدد اختیار کر لی کہ کئی درخت جڑوں سے اکھڑ گئے لیکن ایک بھی بزرگ یا امبر کو چھو نہ سکا بزرگ نے مسکرا کر کہا ڈروں نہیں چلے آؤ کالی ماتا کھسیانی ہو کر کھمبا نوچ رہی ہے دونوں چلتے رہے اور بزرگ کی گھاس پوس کی جھومپڑی آ گئی لیکن اتنی شدد کی آنڈی میں بھی وہ جھومپڑی اسی طرح کھڑی رہی جبکہ کئی تناور درخت جڑ سے اکھڑ گئے تھے لیکن جھومپڑی کو کوئی گزن نہ پہنچ سکی تھی بلکہ اس میں چراغ بھی روشن تھا جس کی لوہ بلکل سیدھی کھڑی چل رہی تھی ہوا سے ذرا بھی اس میں لرزش نہیں آ رہی تھی امبر اور بزرگ دونوں بیٹھ گئے تا بزرگ نے جوہ کی روٹی اور پیاز نکال کر امبر کے سامنے رکھا اور کہا فقیروں کے دسترخوان پر تو یہی کچھ دستیاب ہے بیٹا بسم اللہ کر کے کھاؤ امبر نے کہا مجھے بھوک تو محسوس ہوتی نہیں لیکن تبرک سمجھ کر اسے ضرور چکھوں گا فقیر نے کہا میں سب جانتا ہوں تم کھاؤ میں تمہارے لیے نقش تیار کرلوں عباندی رک گئی تھی اور اسمان پر چاند چمک رہا تھا ستاروں کی ٹولیاں بھی نیلی چھت پر آنکھ میں چولی کھیل رہی تھی بزرگ نے تاویز اپنے ہاتھوں سے بسم اللہ کہہ کر امبر کے گلے میں ڈال دیا اور کہا لو بیٹا خدا کے فضل و کرم سے اس تاویز کی وجہ سے تم ہر قسم کی جادو سے محفوظ رہو گے رات اگر میرے مہمانے نہ چاہو تو مجھے خوشی ہوگی لیکن یہاں گھانس پوس کا بستری ہوگا کوئی آرام دے بستر تمہیں میں مہیا کر کے نہیں دے سکتا اس لئے کہ یہ فقیر کی جھوپڑی ہے کسی امیر کا محل نہیں عمر نے قدموں کو چھوکر کہا محترم بزرگ جو سکون اور باری طالع کے انوار کی بارش یہاں ہے وہ محلوں میں کہا تاثب اور لالج کی دنیا میں سوائے ہنگام اور قتل و غارت کے سوا رکھا ہی کیا ہے انسان انسان کو نوچ نوچ کر کھا رہا ہے وہاں امیروں کے محلات غریبوں کی لاشوں پر تعمیر ہوتے ہیں جہاں شیطانوں کا رکس ہوتا ہے بزرگ نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو بیٹا یہ دنیا اب نیک لوگوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے اس لئے میں اسے چھوڑ کر بہت دور ویرانے میں آبساؤں عمر نے کہا میں رات آ یہاں آپ کے قدموں میں گزاروں گا اور فجر کے وقت آپ کی دعائیں سمیٹ کر منزل کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اس سکون کے ساتھ میں جہاں بھی ہوں گا آپ کی دعائوں کے زیرے سایہ ہوں گا بزرگ نے کہا انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی اور تم کامیاب لوٹو گے تم جہاں بھی ہوگے میری نظروں میں رہو گے عمر نے بزرگ کے ساتھ مل کر جو کی روٹی پیاز کے ساتھ کھائی پھر بزرگ تو یادہی لہی میں مشغول ہو گئے اور عمر گھاس پوس کے بستر پر لیٹ کر آئندہ کے متعلق سوچنے لگا آسمان پر چاندنی کی بارات دیرے دیرے گزرتی رہی اور پھر چمکتے ہو ستاروں کے دل ڈوبنے لگے اور ان کا حسن سہر کے نور سے پھیکا پڑ گیا نور کا تڑکہ ہوا شجر اور حجر تمام اپنے خدا کی حمد و سنا میں مصروف ہو گئے پرندوں نے درختوں کی ڈالیوں کے جھولوں میں بیٹھ کر ذکر الہی شروع کر دیا اور کانوں میں رس کھولنے لگے عمر اجازت لے کر بزرگ سے روانہ ہو گیا اب عمر کے پاس دو طاقتیں موجود تھی ایک تعویز تھا دوسری تلسمی تلوار تھی وہ منزلوں پر منزلیں تیہ کرتا وہ اپنی منزل کی طرف روان دوان تھا پہلی ہی منزل پر شکست کھانے کے بعد ابھی تک کوئی اور بدی کی طاقت راہ میں حائل نہیں ہوئی تھی آخر کئی دن کی مسافت تیہ کر کے وہ کالے سمندر کے پانی تک پہنچ گیا اس نے دور سے دیکھا تھوڑی دور اسے وہ جزیرہ دکھائی دیا اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور تیرتاوہ اس جزیرے پر پہنچ گیا اسے اس بات پر حیرت تھی کہ اس جزیرے کی زمین نہائیت نرم تھی اور سارا سباٹ میدان تھا کہیں بھی کوئی درخت نظر نہیں آ رہا تھا چاند سمندر کی لہروں میں سے اپنا سر ابھار آتا اور اس کی رو پہلی چاندنی اس زمین پر اس طرح سے پڑ رہی تھی کہ جسے ساری زمین چاندی کی معلوم ہو رہی تھی لیکن امبر کو یہ تک کر بڑا فسوس ہوا کہ ابھی چاند آدھا تھا جس کا مقصد تھا کہ اسے مزید کئی دن چاند کے پورا ہونے کا انتظار کرنا ہوگا اس کا بس چلتا تو اڑ کر ایک منٹ میں ناگ تک پہنچ جاتا لیکن تقدیر کا لکھا کون مٹا سکتا ہے ہر چیز کے لیے وقت معین ہے اور وہ اس سے پہلے نہیں ہو سکتا وہ چاندی کی طرح چمکتی اور ربڑ کی طرح نرم گلی زمین پر لیٹ گیا جس کی ٹھنڈک نے اسے بہت سکون پہنچایا اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوا کہ کوئی اسے تھبک تھبک کر سلا رہا ہے جیسے ایسی خنک ہوا میں کوئی نشاہ ور اثر ہے اس وقت کالی مطافضہ میں نمدار ہوئی اور اس نے مچلی کو حکم دیا جا اسے گہرے سمندروں کے بھور میں لے جا کر چھوڑ دے دراصل جسے امبر جزیرہ سمجھ رہا تھا یہ ایک بہت بڑی وحیل مچلی تھی اس لیے امبر کو اس کی زمین گلی اور نرم لگ رہی تھی جو مچلی کی خال تھی اور اس لیے اس زمین پر اسے کوئی درخت دکھائی نہ دیتا تھا مچلی نے اپنے جسم کو حرکت دی اور سمندر میں اتر گئی اور تیرتیوی دور بہت دور پہنچ کر سمندر کے بھور کی طرف چل پڑی یہ سفر ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ تاویز سے ایک شولہ اٹھا اور امبر کی آنکھوں میں شائع دھند چھٹ گئی اس نے محسوس کیا شاید زلزل آ گیا لیکن جب پوری طرح اپنے ہواس پر قابو پا چکا تو اسے محسوس ہوا وہ ایک بہت بڑی مچلی کی پیٹ پر بیٹھا ہوا ہے اس نے فوراں دوڑ کر اس میلوں لمبے جسم کو پار کیا اور سمندر میں چلانگ لگا دی مچلی نے اپنی بہت بڑی اور لمبی دم گھما کر اسے ماری جسے امبر کئی گھز اوپر گیا اور دور بہت دور جا کر درختوں سے گھرے ہوئے ایک جزیرے پر جا گیا اور کوئی ہوتا تھا اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا لیکن یہ امبر تھا جو گیند کی طرح جا کر زمین سے لگا اور تھوڑی دور لڑکتا چلا گیا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپراہ وہ درختوں سے گھرے ہوئے ایک زخیرے میں موجود تھا جو بلہ شبہ اسی جزیرے کا حصہ تھا جہاں اسے اترنا تھا اگر تاویز کی طاقت اس کے پاس نہ ہوتی تو وہ بیچ سمندر کے بھوروں کی نظر میں ہو چکا ہوتا یہ بدی کی طاقتوں کی دوسری شکست تھی جو وقتی طور پر نیند کی صورت میں اپنا اثر اس پر ڈال سکی تھی لیکن جلدی ان کا اثر ظاہل ہو گیا اور نامبر کو تو نیند آتی ہی نہیں تھی اور اس شکست پر بھی کالی ماتا اپنے اس سیارے میں بیٹھی پیچو تاب کھا رہی تھی امبر نے دیکھا تلوار اس کے پاس تھی تاویز اس کے گلے میں تھا اور جانور بھی اس کے جبے کی جیب میں موجود تھا جو چھپکلی کی طرح چار ٹانگوں والا تھا لیکن رنگ سیاہ تھا اور پیلی بلور کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں تھی اور وہ جسامت کے لحاظ سے بھی چھپکلی کے برابر ہی تھا اس میں خوبی یہ تھی کہ وہ بغیر کچھ کھائے پیے زندہ رہتا تھا اب اسے اتمنان ہو گیا کہ اس کی غفلت میں بھی اس کی کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی اس طرح کئی روز اسے یہاں قیام کرنا پڑا ہر روز وہ چاند کو دیکھتا جو دن بہ دن بڑھ کر گول ہو رہا تھا اور بلاخر وہ دن آ ہی گیا جب پورا چاند گول تھال کی طرح آسمان پر جگمگا رہا تھا اور یہی وقت تھا جب اسے سمندر میں کود جانے کا حکم تھا امبر نے ایک نگاہ پورے محول پر ڈالی اور پھر خدا کا نام لے کر سمندر میں کود گیا پانی اسے باہر پھینکنے کے بجائے اندر ہی اندر گھرائی میں لیتا چلا گیا لیکن اسے حیرت ہو رہی تھی کہ اسے سانس لینے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی آخر وہ گھرائی میں اس جگہ پہنچ گیا جہاں پانے کالے کے بجائے بلکل شفاف ہو گیا تھا اور یہاں سے پہاڑی سلسلہ پانی کے اندر شروع ہو جاتا تھا لیکن اچانک ہی پانی کی پرسکون لہروں میں توفان سا برپا ہو گیا امبر نے دیکھا ایک بہت بڑا مگرمچ اپنے خونی جبڑے کھولے ایک غار سے نکل کر اس کی طرف آیا امبر نے بھی تلسمی تلوار نکالی اور جو ہی وہ قریب آیا اس نے اپنے غار کی طرح کا مو کھولا امبر نے اس کے جبڑے پر تلوار کا وار کیا امبر کا خیال تھا کہ اس کے وار سے اس کا جبڑہ کٹ کر لٹک جائے گا لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ محسوس کیا کہ اس کا یہ وار ایک پتھر کی سل پر بڑا ہے امبر کی ذرا سی غفلہ سے فائدہ اٹھا کر مگرمچ نے امبر کو اپنے جبڑے میں پکڑ لیا لیکن یہ امبر تھا اپنے وقت کا عجیب و غریب انسان وہ مگرمچ کے جبڑے میں اس طرح زور لگا کر کھڑا ہو گیا کہ پاؤں اس کے نچلے حصے میں تھے اور زور لگا کر اس نے اپنا سر تالو سے لگا لیا جس سے مگرمچ کا جبڑہ اتنا زیادہ کھل گیا کہ وہ مزید حملہ کرنے سے معذور ہو گیا اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان اتنا تناؤ پیدا ہو گیا اور امبر اس کے موں میں فنس کر رہ گیا امبر نے مزید زور لگا کر جبڑے کو پھار دینا چاہا مگرمچ نے اچھلنا کو اتنا شروع کر دیا اب وہ اپنے جبڑے میں تکلیف محسوس کر رہا تھا لیکن امبر اتنی محفوظ جگہ تھا کہ وہ نہ تو دانتوں کو استعمال کر سکتا تھا اور نہ اس کی دم امبر پر وار کر سکتی تھی اس کی کوشش تھی کہ وہ کسی بھی صورت امبر کو یا تو نگل جائے یا پھر اگل دے لیکن امبر نے اس کی دونوں کوششیں ناکام بنا دی تھی اس نے زور زور سے اپنے جسم کو پہاڑیوں سے مارنا شروع کر دیا کہ شاید کسی بھی جھٹکے سے امبر کی گرفت ڈھیلی ہو جائے اور وہ سے نگل جائے لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کام نہ آ سکی امبر مضبوطی سے جبڑے میں جمع کھڑا تھا اب اس نے اپنا ایک ہاتھ آزاد کر لیا تھا اور تلوار سے متواتر وار کیا جا رہا تھا اس پر ضرب لگاؤ اب امبر کے لیے بہت بڑی مجبوری تھی اگر ضرب بھی اس کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی تو مگرمچ اسے نگل سکتا تھا اور اگر وہ جبلوں سے باہر کی طرف چھلانگ لگا دے تو بھی مگرمچ کی دم یا اس کے خونی دانتوں کے زد میں آنے کا خطرہ تھا آخر اس نے سوچ کر ایک نہائیتی عجیب فیصلہ کیا اس نے جان لیا تھا کہ مگرمچ کے پیٹ پر وار کرنا انتہائی مشکل کام ہے یہ کوئی اکل مگرمچ اسے ایسا موقع ہی نہیں دے گا اور تلوار کی دھار اس کے جسم پر بیکار ہو گئی تھی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مگرمچ کو اس سے نگلنے کا موقع دے گا اور اس طرح اس کے پیٹ میں جاتے جاتے اس پر آسانی سے تلوار کی دھار بھی پھیرتا جائے گا جس سے اس کا پیٹ چاک ہو جائے گا اور امبر آرام سے باہر آ جائے گا اور اس بلا کا خاتمہ بھی ہو جائے گا پھر یہ سوچ کر امبر نے تھوڑا سا اپنی گریفت کو ڈھیلا کیا مگرمچ کے لیے یہ موقع غنیمت تھا اس نے فوراں زور لگا کر اسے اپنے ہلک سے اندر اتار لیا لیکن امبر کے ساتھ سا تلوار کی دھار بھی ہلک سے لے کر پیٹ تک کاٹتی چلی گئی مگرمچ در سے بے کابو ہو کر سمندر میں کئی گھز اوپر اشلا جس سے امبر آرام سے اس کے پیٹ کے چیرے ہوئے حصے سے پانی میں نکل آیا اور ایک غار کے موں میں داخل ہو گیا جبکہ باہر مگرمچ نے ایسا طوفان ترپ ترپ کر پیدا کر دیا تھا کہ اس کی زد میں اگر امبر آ جاتا تو وہ اسے توڑ مرود کر رکھ دیتا یہ لگ بات ہے کہ مگرمچ کیوں امبر کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا آخر اچھل کود ایک حد تک جا کر ختم ہو گئی اور یہ کوئی حیکل مگرمچ مردہ حالت میں پانی کی سطح پر مردہ حالت میں ابر آیا اور لہروں نے اسے کنارے کی طرف پھینک دیا ابھی امبر نے اتنان کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ دوسری بلا مگرمچ لہروں میں طوفان بپا کرتا ہوا مو کھولے امبر کی طرف بڑھا امبر نے ایک دفعہ پھر تلوار کا بھرپور ہاتھ مارا مگرمچ نے تلوار کے پھل کو موں میں پکڑ کر جھٹکا مارا امبر اس کے لیے تیار نہیں تھا تلوار اس کے ہاتھ سے نکل گئی جسے یہ مگرمچ نکل گیا امبر تلسمی تلوار کی طاقت سے محروم ہو چکا تھا تاویز اسے صرف جادوی طاقت سے محفوظ رکھ سکتا تھا ایک دبا پھر امبر کو اپنی طاقت پر انحصار کرنا پڑا اس نے غوطہ لگا کر مگرمچ کی دم پکڑنی چاہی کہ اس کے ساتھ لٹا کر وہ اس کے خونی جبروں سے محفوظ ہو جائے لیکن مگرمچ نے اپنی دم کو اس زور سے حرکت میں لاکر امبر پر حملہ کیا کہ وہ پانی میں کئی گھز اوپر گیا اتنا اوپر کے سطح سے بھی باہر نکل گیا اور اسے آسمان نظر آنے لگا پھر جب وہ واپس نیچے کی طرف آیا تو مگرمچ نے اپنے جبڑے اسے نگل جانے کے لیے کھول رکھے تھے امبر کے لیے فضاء میں مولک ہو جانا ممکن نہ تھا وہ تیزی سے مگرمچ کے موں میں آیا اور حلق سے فیسلتا ہوا پیٹ میں چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ مگرمچ اسے اپنے پیٹ میں پیس ڈالے اس کا ہاتھ تلوار پر پڑ گیا اور اس نے فوراں اسے تھام لیا پھر دستے پر اپنی گرفت مضبوط کی اور خدا کا نام لے کر اس موزی کا پیٹ چاہ کر دیا اس کاری ضرب سے مگرمچ نے وہ اچھل کود مچائی کہ امبر کو پیٹ سے باہر نکلنے کا موقع نہ مل سکا اور مگرمچ کے پیٹ میں کھلونے کی طرح پٹخنیاں کھاتا پھر رہا تھا مگرمچ نے باہر اچھل کود مچا رکھی تھی اندر امبر مگرمچ کے پیٹ میں پٹخنیاں کھا رہا تھا اندر ایک زبردست زلزلے کی کیفیت تھی آخری کیفیتہ ہستہ ہستہ ختم ہو گئی امبر سمجھ گیا کہ ایک دشمن اور کم ہو گیا ہے وہ پیٹ سے نکل کر آرام سے باہر آئے اور اپنی سانسیں درست کرنے لگا لیکن اسے زیادہ وقت نہ مل سکا اور وہ اپنے جسم سے لپٹی وہ غلازت بھی صاف نہ کر سکا جو پیٹ کی چکی میں چلنے کے بعد اس کے جسم سے لپٹ گئی تھی کہ ڈکارتا ہوا تیسرا مگرمچ بھی اس کی تشتمت بڑھا امبر سستانے کے لئے جلدی سے ایک چھوٹی سی غار میں چلا گیا تاکہ آرام کر کے اپنی قوت کو پھر اس کے خلاف سرف کر سکے مگرمچ نے جو یہ دیکھا تو اپنا لمبا موس کے اندر ڈال دیا کیونکہ جسمانی طور پر تو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا اور زور زور سے سانس اندر کھنچنے لگا اس کا مقصد تھا کہ سانس کے ساتھ ہی امبر بھی اس کے موں میں چھنچا جلا آئے گا لیکن امبر ایک آڑ میں ہو کر بڑے ہی محفوظ مقام پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب کون سا عربہ استعمال کرے اچانک اس غار کی طرف سے ایک اجدے کی پھنکار سنائی دی یہ غار دراصل ایک اجدے کا گھر تھا اسے امبر میں اپنے دیوتا ناک کی بو آگئی تھی اور وہ وہی خوشی سے پھنکارتا ہوا امبر کے پاس آیا اور اپنے پیغام لہنوں کی دوش پر چھوڑا جو الفاظ کی صورت میں امبر نے محصول کر لیا اجدہ کہہ رہا تھا خوش آمدید ہے میرے آقا کے بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ تُو اس وقت مصیبت میں ہے میرے لائک کوئی خدمت ہے تو حکم کر امبر نے بھی لہنوں کے دوش پر اپنا جواب اسے دیا اور کہا اگر تُو میری مدد کر سکتے ہو تو کسی صورت بھی اس مگرمچ کے موں کے گرد لپڑ جاؤ تاکہ یہ موں نہ کھول سکے اور میں آرام سے غوطہ لگا کر تلوار سے اس کا پیٹ چاہ کر سکوں اجدہ نے کہا اے آقا کے بھائی آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی یہ مگرمچ اس دروازے میں مصروف ہے میں دوسری راہ سے پانی میں اتر جاؤں گا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اس کے موں کو اپنے جسم میں لپیٹ کر بند کر دوں گا آپ تھوڑی دیر اسے یہی مصروف رکھے تاکہ اس کی ساری توجہ اس طرف اور اور میں بے خبری میں وار کر جاؤں امبر نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ اجدہ چلا گیا اب امبر نے تھوٹنی پر مگرمچ کا زور سے تلوار ماری جس سے وہ غار میں گسیڑے ہوئے تھا اور اسی طرح اسے اپنی طرف ہی مصروف رکھا اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد امبر نے پانی میں پھر دوفانی کیفیت محسوس کی اور وہ سمجھ گیا کہ اجدہ نے اپنا کام کر دیا ہے اب مجھے اس بلا کا کام تمام کرنا ہے وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ باہر آیا اجدہ مگرمچ کے پورے موں پر ایک موٹی اور مضبوط رسی کی طرح لپٹا ہوا تھا اور مگرمچ بے با سو کر پانی میں پلٹیاں کھا رہا تھا اس موقع کو غنیمت جان کر امبر نے پانی میں غوطہ کھایا اور اس کی تلوار مگرمچ کا پورا پیٹ چیرت ہوئی دم کی طرف نکل گئی لیکن جب وہ واپس آیا تو اسے یہ دیکھ کر بہت دکھوا کہ مگرمچ نے اپنی طاقت سے اجدے کے کئی ٹکڑے کر دیئے تھے اس نے اپنے جبنوں کو اتنے زور سے کھولنا چاہا تھا کہ جسم جو پوری طرح موں کے گرد لپٹا ہوا تھا کئی جگہ سے ٹوٹ گیا اور اس طرح ایک موزی کے ساتھ ساتھی ایک وفادار دوست بھی ختم ہو گیا امبر کو اجدے کی موت کا بہت افسوس تھا جس نے وفاداری کے نام پر یہ قربانی دی تھی وہ اپنے آقا کے دوست کے کام آ گیا تھا اب تین دشمن ہلاک ہو چکے تھے اور چار ابھی باقی تھے امبر کو ابھی تک وہ غار کہیں دکھائی نہ دیا تھا جہاں وہ صندوق پڑا ہو کیونکہ اس پہاڑی سلسلہ میں کئی چھوٹے بڑے غار موجود تھے امبر نے اس غار کی تلاش شروع کر دی اور کافی کوشش کے بعد اسے وہ غار نظر آیا جہاں سونے کا صندوق پڑا چمک رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ چوتھا دشمن ابھی تک نظر نہیں آیا لیکن اسے کیا علم تھا کہ وہ مکار چھپکلی کی طرح دیرے دیرے خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے اور قریب آ کر اس نے اچانک امبر پر حملہ کر دیا لیکن اتنی دیر میں امبر حشیار ہو چکا تھا اس نے بڑا اپنے آپ کو بچایا لیکن پھر بھی اس کا ایک پاؤں سموزی کے موں میں آ گیا اس سے پہلے کہ وہ اسے نگل لے امبر نے مضبوطی سے پاڑی کہ ایک پتھر کو پکڑ لیا اب زور آزمائی شروع ہو گئی نہ ہی امبر پتھر چھوڑ رہا تھا اور نہ ہی مگرمچ اس کی ٹانگ مگرمچ نے کئی دفعہ کوشش کی کہ اس کے گوشت میں اپنے دانت گاڑ دے لیکن وہ لوہے کے بنے ہوئے تھے امبر کے جسم پر تو تلوار کی دھار اثر نہیں کرتی تھی پھر بلا مگرمچ کے دانت کیا مہنی رکھتے تھے وہ ٹوٹ دو سکتے تھے لیکن اس گوشت میں گڑ نہیں سکتے تھے اس طرف سے ناکام ہو کر مگرمچ نے پھر زور آزمائی شروع کر دی اور اپنی پوری طاقت سے ایک ایسا جھٹکہ دیا کہ پہاڑی سے ٹوٹ کر ایک بڑا سا پتھر امبر کے ہاتھ میں آ گیا لیکن امبر کا ذہن پوری طرح جاگ رہا تھا اس نے فورا پلٹ کر اس سے پہلے کہ مگرمچ اپنا پورا مو جسے وہ کھول چکا تھا اسے نگل جائے امبر نے وہ بڑا سا پتھر اس کے موہ میں ڈال دیا مگرمچ نے اسے نکلنا چاہا لیکن پتھر بڑا تھا گلے میں اٹک گیا اور یہ پتھر مگرمچ کے لیے مصیبت بن گیا یہ نہ تو نکلا جا رہا تھا اور نہ ہی اگلا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مگرمچ پریشان ہو کر رہ گیا اور امبر نے اسی بدھواسی سے فائدہ اٹھایا اس نے چپ چاپ غوطہ لگایا اور اس کے پیٹ کے نیجے پہنچ گیا پھر اس سے پہلے کہ مگرمچ کو علم ہو امبر کی تلوار کی دھار اس کا پیٹ چاہ کر چکی تھی اور بغیر کوئی آواز نکالے کیونکہ پتھر اس کے حلق میں اٹکا ہوا تھا اچھل کود مچاتا ہوا ختم ہو گیا امبر کو امید بھی نہ تھی کہ یہ مکار جس نے چھپ کر اس پر وار کیا تھا اتنی آسانی سے اسے ختم کروا دے گی اس نے اگتبا پھر خدا کا شکر ادا کیا چوتھی بلا بھی ہلاک ہو چکی تھی لیکن ابھی تین اور باقی تھی ابھی امبر یہ سوچ ہی رہا کہ اسے احساس ہو گیا کہ بقایہ تینوں نے ایک ساتھ مل کر اس پر حملہ کر دیا ہے وہ چاروں طرف سے ان کے گھیرے میں آ چکا تھا ایک ہی وقت میں تینوں بلاوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا اور وہ جان بچانے کے لیے پھر ایک دفعہ ایک چھوٹی سی غار میں کھوس گیا جبکہ تینوں دشمن باہر اسی کے انتظار میں موجود تھے اس نے سوچا ان کو دھوکہ دے کر اس غار کے کسی اور دھانے سے باہر نکل جائے اور پھر بے خبری میں کسی ایک پر وار کر دے یہ سوچ کر وہ اور اندر کی طرف بڑھتا چلا گیا اس دفعہ اس کی حمد جواب دے رہی تھی اور وہ بار بار خدا سے دعا کر رہا تھا کہ یا مولا میری مدد فرما میں یہ سارے پاپٹ صرف اپنے بھائی ناک کی لڑائی کے لیے بیل رہا ہوں میرا اپنا تو کوئی ذاتی مقصد نہیں ایک کلمہ گو انسان تاغتی طاقتوں کے چنگل میں آ گیا ہے جہاں انسانی سوچ کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہیں سے تیری رہنمائی شروع ہو جاتی ہے یہ خیال کرتا اور دعائیں مانگتا ہوا وہ آگے آگے بڑھتا رہا اور پھر اسے اس غار کے ایک طرف روشنی سی محسوس ہوئی وہ سمجھا شاید اس سے مت کوئی باہر نکلنے کا راستہ ہے وہ روشنی کی طرف مڑ گیا لیکن یہ کیا وہاں تو نور کے ایک حالے میں وہی جنگل والے بزرگ آنکھیں بند کیے تسبیح پھیرنے میں مصروف تھے اور ان کے سامنے ایک پتھر کی قبر بنی ہوئی تھی امبر کے دل کی ڈھارس ان کو دیکھ کر بند گئی اور وہ نہایت خاموشی سے مخل ہوئے بغیری ان کے قریب بیٹھ گیا اور فاتحہ خوانی کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے بزرگ نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی اور کہا گھبرا گئے تھے بیٹے حالانکہ قدرت قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کر رہی تھی ورنہ تمہاری کیا جرت کے سمندر کے پانیوں میں آ کر مگرمچوں سے بیہر رکھ سکو امبر نے نہایت اترام سے کہا آپ نے درست فرمایا ہے ایک ناچیز سا انسان اس قدر طاقتور بلاؤں کا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے یقیناً آپ کی دعائیں اور قدرت کی امداد ہی میری کامیابی کی زامن ہے میرے محترم میں تھک گیا ہوں اور اس دفعہ مقابلہ تینوں سے ہے میری مدد فرمائیں بزرگ نے کہا خداوند زلجلالی تمہاری مدد فرمائیں گے ہم گناہگار تو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے اس قدر مطلق نے تمہارے لیے مجھے ایک وسیلہ بنا دیا ہے مزار کے چاروں طرف موٹے موٹے چیونٹے پھر رہے تھے بزرگ نے انہیں کہا جاؤ بھئی اس کی مدد کرو ان بلاؤں کا مقابلہ کرو سب چیونٹے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے اور لائن کی صورت اسی سمت چل دیئے جدر سے امبر آیا تھا بزرگ نے شفقت سے امبر کو دیکھا اور کہا یہ میرے پیرو مرشد کا مزار اکدس ہے میں ہر ماہ یہاں آزری دینے آتا ہوں کبھی یہ مزار مبارک اوپر جزیرے میں واقع تھا لیکن لوگ یہاں لعب و لالج کے لیے منتے مرادے مانگنے آنے لگے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بزرگ پر تکیہ کرنے لگے جو سرسر شرک ہے خدا کے سوا بھلا کون کسی کو کچھ دے سکتا ہے یہ تو وہی ذاتِ کبریہ ہے جو سب کی حاجت پوری کرتا ہے لوگ بھٹک گئے ہیں اور خدا کو چھوڑ کر بندوں سے طلب کرنے لگے ہیں میرے مرشد کو گوارا نہ تھا اس لیے انہوں نے سمندر کو حکم دیا اس جزیرے کو نکل جا پھر ایک رات سمندر میں طفان آیا اور سمندر اس جزیرے کو نکل گیا اور میرے مرشد لوگوں کی نظروں سے اوجل ہو گئے میں بے قرار ہو کر بہت رویا مجھے ان کی جدائی برداشت نہ تھی پھر مجھے خواب میں پتہ دیا گیا کہ وہ سمندر کے سینے میں ایک غار میں آرام فرما ہیں اب میں ہر ماہ یہاں آ کر حاضری دے جاتا ہوں تم جاؤ بیٹا یہاں کے بائیں طرف ایک سراخ ہے اس سے باہر نکل جاؤ اور قدرت کا یہ کرشمہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو جو چونٹیوں سے ہاتھی اور چڑیوں سے باز مروا دیتا ہے امبر نے عدب سے سلام کیا اور بائیں طرف جا کر ایک سراخ سے باہر پانی میں چلا گیا اور تیر تو وہ مگرمچوں کی سمت نکل گیا پھر اس نے اپنی آنکھوں سے عجیب ماجرہ دیکھا چونٹے ان تینوں مگرمچوں کے نتروں میں اسی غار کے دھانے سے گھس رہے تھے اور جب سارے ہی تینوں ٹولیوں میں تقسیم ہو کر ان تینوں کے نتروں میں گھس گئے جس کا ان تینوں کو علم نہ ہوا تو انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا دماغ میں گھستے گئے اور اپنے موہوں سے ان کے دماغوں کو کھانا شروع کر دیا ایک قیامت سمندر کے پانی میں آگئی تینوں کہیں کہ گز اچھلتے اور اپنے سر پہاڑی کے پتھروں پر مارتے کوئی ان کے سامنے نہ تھا جس پر حملے کر کے جان چھوڑا سکیں ان کمزور اور حکیر کیلوں نے ان کوئی حیکل بلاؤں کو مسئبت میں ڈال رکھا تھا سمندر کی تہہ میں اس حلچل سے طفان آئے ہوا تھا اور یہ تینوں بلائیں اپنے سر زور زور سے پتھر پر مار رہی تھی امبر یہ منظر دیکھ کر قدرت کی سمداد پر سجدے میں چھک گیا اور رو رو کر کہا اے خدا تو وعدہ اللہ شریک ہے آج تک صرف یہ سنا ہی تھا کہ چونٹی سے ہاتھی اور چڑھیوں سے باز بھی مروا دیتا ہے آج تیری قدرت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے واقعی تو زندگی اور موت کا مالک ہے اور ہر چیز پر تیری قدرت ہے اور جن کو تیری یہ قدرت نظر نہیں آتی وہ اندھے ہیں ان کے دلوں پر واقعی تالے پڑ گئے ہیں اس کے سامنے ہی بکایا تینوں دشمنوں کی لاشے پڑی تھی جنہوں نے اپنے سر خودی پتھروں پر مار پھاڑ لیے تھے جن سے کیڑے ان کا مغز کھانے کے بعد واپس غار میں لائن بنا کر جا رہے تھے امبر جلدی سے صندوق والی غار میں داخل ہو گیا اس نے صندوق کو کھولا اس میں ایک سنہری چابی پڑی تھی امبر نے اسے اٹھایا احتیاط سے جیب میں رکھا اور غار سے باہر آ گیا پھر اس نے اپنے آپ کو لہروں کے سپورٹ کر دیا جنہوں نے اسے اوپر سطح کی طرف پھینک دیا امبر جا پانے کی سطح پر آیا تو ایک مچھلی آگے بڑی اور اس سے آواز آئی امبر میری پیٹ پر بیٹھ جا میری ڈیوٹی ہے ہر ماہ اس بزرگ کو لے کر ان کے مرشد کے مزار پر جاتی ہوں اور پھر واپس کنارے پر چھوڑ آتی ہوں وہ واپس جا چکے ہیں اور میری ڈیوٹی لگا گیا ہے کہ تمہیں بھی کنارے تک پہنچا کر اپنے بچوں میں واپس جاؤں تیرا بہت شکریہ تُو نے زیادہ انتظار نہیں کروایا ورنہ میرے بچے بھوک سے بیتاب ہو جاتے امبر جلدی سے اس مچھلی کے پیٹھ پر بیٹھ گیا اور مچھلی تیزی سے تیرتی ہوئی اسے لے کر کنارے پر چھوڑ گئی اور خود پانی میں غائب ہو گئی امبر باہر آیا تو اس نے گھوڑوں کے ہنینانے کی آواز سنی ایک طرف ایک رتھ کھڑی تھی جس میں چار سفید اڑنے والے گھوڑے جوتے ہوئے تھے امبر فوراں اس رتھ پر سوار ہو گیا اور کہا چلو بھئی میری منزل کا راستہ تمہیں بھی معلوم ہے گھوڑے زور سے ہنینائے انہوں نے اپنے پر کھولے زمین پر دور لگائی اور ہوا میں اڑ گئے اور تھوڑی سی دیر میں وہ بادلوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے امبر نے زمین کی طرف دیکھا تا حد نگاہ پھیلا ہوا سمندر زمین کے سینے پر ایک نہر کی طرح بہتا معلوم ہو رہا تھا اور رتھ بلندیوں کی طرف تیزی سے جا رہی تھی بادلوں کے عوارہ ٹکڑے بار بار امبر سے ٹکرا ٹکرا کر اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے اور امبر خدا کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوا منزل کی طرف رما دما تھا جو اس مشکل کو آسان کر رہا تھا جو بظاہر ناممکن نظر آ رہی تھی ماریا نے اسی سرائے میں جہاں وہ امبر و نا کے ساتھ رہ چکی تھی ایک کمرہ پر قبضہ بھی کر رکھا تھا جو مسافر اس کمرہ میں ٹھہر تھا اس کے ساتھ ماریا عجیب عجیب قسم کی حرکات کر کے اسے حراسہ کر دیتی اور وہ دوسرے دن ہوتل کے منیجر سے کہتا آپ کے کمرے میں بھوت ہے اور اپنا بسر گول کر جاتا اس بات سے سرائے کی شہرت کو الگ نقصان پہنچ رہا تھا اور آمدنی میں بھی کمی آ گئی تھی جس کی وجہ سے اس کا مالک خاصا پریشان تھا ماریا کے لیے مجبوری تھی کیونکہ امبر اسے نا کے غائب ہونے کی اور پھر اس کی رہائی کے لیے جانے کی پوری داستان بتا کر کہہ گیا تھا کہ وہ اسی سرائے میں رہے اور وہ نا کو لے کر اسی سرائے میں واپس آئے گا کئی آمل اور چھوٹے پنڈیت اسی بھوت کو نکالنے کے لیے مالک سے روپے وصول کر چکے تھے لیکن بھوت نے ان کی خاصی مرمت کر کے یہاں سے بھیجا تھا یہ سارے شہر میں خبر عام ہو گئی تھی کہ سرائے کے کمرہ منمبر دس میں ایک بھوت نے ڈیرہ جمع رکھا ہے ایک رات ایک پنڈی تھی اس شہر میں آئے کیونکہ گنگا کے کنارے تباہ شدہ کالی کے مندر کی جگہ ہندو لوگ دوبارہ مندر تعمیر کر رہے تھے گنگا کا پانی یہ جگہ چھوڑ کر دور جا چکا تھا لہٰذا اس مقدس جگہ پر دوبارہ تعمیر ہو رہی تھی جس میں ہندو بڑھ بڑھ کر مالی امداد دے رہے تھے اور جو لوگ مالی امداد دینے کے قابل نہ تھے وہ اس نیک کام میں حصہ لینے کے لیے مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے کئی رشی منی اور پنڈیت دور دور کے شہروں سے چل کر اس پویتر مندر کی تعمیر میں حصہ لیتے جو کالی ماتا کا اسطحان تھا مطرہ میں اکٹھے ہو رہے تھے دور انہیں لوگوں میں یہ پنڈیت امرنات بھی کالی ماتا کے پجاری ہونے کے ناتے دور سے چل کر رات کے وقت شہر پہنچے تھے لہٰذا رات کو رام کرنے کے لیے اسی سرائے میں آگئے جو پہلے ہی کھچا کھچ بھرا ہوا تھا سوائے اس کمرے کے جہاں ماریا کا قبضہ تھا مالک نے مجبوری ظاہر کرتے ہو کہہ دیا سرائے میں کوئی کمرہ خالی نہیں ہے مہاراج مجبوری ہے صرف ایک کمرہ ہے لیکن وہاں ایک بھوت نے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ کسی مسافر کو یہاں قیام نہیں کرنے دیتا لہٰذا ہم نے وہ کمرہ کے رائے پر دینا ہی چھوڑ دیا ہے پنڈیت نے کہا بالک وہ کمرہ تم مجھے دے دو رات بھری تو قیام کرنا ہے بھوت سے میں خود ہی نمٹ لوں گا مالک تو چاہتا ہی تھا کہ کوئی پہنچا ہوا پنڈیت اس کام میں ہاتھ ڈالے اور ثبوت سے چھوڑکارہ دلوائے اس لیے اس نے پنڈیت کو کچھ صاحب کرامت دیکھتے ہوئے یہ ذکر چھیڑا تھا فورنڈ پنڈیت جی کو لے کر جا کر کمرے کا تعلہ کھول کر کمرہ ان کے حوالے کر دیا ماریا اس وقت پلنگ پر لیٹی امبر اور ناک کے متعلق سوچ رہی تھی کہ خدا جانے اس کٹھن کام میں امبر کہاں تک کامیاب ہوا ہوگا کہ کالا بجنگ اور موٹا تازہ پنڈیت اپنی توند نکالے بدن سے ننگا صرف جنے اڈالے اور دھوتی باندے پاؤں میں لکڑی کی کھڑا میں بجاتا اندر داخل ہوا اس کا سر مڈا ہوا تھا اور درمیان میں چھوٹی تھی اور چمکتے ہوئے سر پر جو تازہ تازہ مڈا ہوا تھا تیل ملا ہوا تھا جس سے وہ خوب چمک رہا تھا ہاتھ میں لٹیا اور بغل میں ایک بستر دبائے جو سن کی رسی سے بندہ ہوا تھا کمرے میں آ کر اسی پلنگ پر بیٹھ گیا جہاں ماریا لیٹی تھی اور ماریا کو ایک طرف ہٹنا پڑا جس کے بوچ سے پلنگ چرچرانے لگا اور خطرہ تھا کہ اس ہاتھی کے بوچ سے کہیں ٹوٹ ہی نہ جائے ماریا ان دنوں کافی اداس بھی تھی کیونکہ دل لگی کرنے کے لئے کوئی مسافر بھی اس کمرہ میں عرصے سے نہ آ رہا تھا سب ڈر کر اس کمرے کے پاس سے بھی نہ گزرتے تھے پھر کئی دن بعد ماریا کے ہاتھ میں ایک کھلونہ پنڈیتی کی صورت میں لگا تھا اس کے گھٹے ہوئے سر کو دیکھ کر ماریا کے ہاتھوں میں کھجلی ہو رہی تھی مگر اس نے سبر سے کام لیا ابھی تو پوری رات شرارتوں کے لئے پڑی تھی ماریا نے اپنے ہاتھوں کو کابو میں رکھا پنڈیت جی نے بغل سے ایک پوٹلی نکالی جس میں موٹی موٹی دو روٹیاں اور آلو کی بجیہ بندی تھی کھانے میں مصروف ہو گیا ماریا کے لئے کھانا بھی اس کابل نہ تھا کہ وہ اس میں حصہ بڑھا سکتی مرگ یا بکرے کی ران وغیرہ ہوتی تو اور بات تھی پنڈیت کافی بھوکا ملوم ہو رہا تھا تب بھی بڑے بڑے لکمیں موں میں ڈال رہا تھا اور پھر جلدی ہی وہ دونوں روٹیاں ہڑپ کر گیا جگ میں سے پانیوں ڈیل کر پیا اور ایک بڑی سی ڈکار لی توند پر ہاتھ پھیرا اور پلنگ پر دراز ہو گیا مجبوراں ماریا کو پلنگ خالی کرنا پڑا اب ماریا اپنا کھیل شروع کرنا چاہتی تھی وہ پلنگ کے نیچے گھس گئی اور نیچے سے سوئی زور سے پنڈیت کی کمر میں چھپ ہو دی پنڈیت نے اس جگہ کھجاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کرنی اور بڑھ بڑھایا پلنگ میں کھٹمل ملوم ہوتے ہیں مرک یہ نہیں جانتے کالی کے سیوہ کمرنات کا خون کروا ہے کہہ کر تھکے ہوئے پنڈیت نے خراتے لینے شروع کر دیئے اب کئی بار ماریا نے اس کے گوشت میں سوئیو تاریم اگر خراتے لیتا ہوا پنڈیت ٹس سے مس نہ ہوا وہ عجیب قسم کے لمبے لمبے اور بے ہنگم قسم کے خراتے لے رہا تھا جس میں بہنسوں کے ڈکارنے کی آواز مینڈکوں کے ٹرانے اور درندوں کے گھرانے کی ملی جلی آوازیں شامل تھیں آخر ماریا پلنگ کے نیچے سے نکل آئی اب پھر اس کی چندیا دیکھ کر اس کا ہاتھ کھ جانے لگا تھا لہذا اس نے ایک مزیدار چپت اس کے سر پر لگائی پنڈیت جی ہڑ بڑا کر اٹھ بیٹھے کون ہے ماریا نے ایک اور ہاتھ جمع دیا پنڈیت جی پلنگ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھو بھائی بھوت ہم کالی ماتا کے سیوک ہیں ہمیں تنگ مت کرو اگر ہم بھی موج میں آگے تو تم ناراض ہو جاؤ گے رات بھر کے مسافر ہیں دن ہوتے ہی چلے جائیں گے یہ کہا اور پھر پلنگ پر دراز ہو کر خراتے لینے شروع کر دیئے ماریا نے کہا کمبخت بھوت کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہا جیسے بھوت نہ ہو کوئی مزاک ہی ہو گیا ڈرنا بھی نہیں ماریا کو اس کے خراتے بہت بری لگ رہے تھے آخر اس نے سوچ کر الماری سے غبارہ نکالا جو کل ہی وہ ایک پھیری والے کی ریڑی سے اٹھا لائی تھی اور دن بار اسے کھیل کر دل بہلاتی رہی تھی لیکن بعد میں اس کی ہوا نکال کر رکھ دیا اور اس غبارے کو پنڈیت جی کے موں میں دے کر اسے دھاگے سے بان دیا اب خراتوں کی آواز آنی بند ہو گئی پنڈیت کے سانس کے ساتھ ہی غبارہ پھول جاتا اور سکڑ جاتا جو ہی پنڈیت سانس باہر پھینکتا غبارے میں ہوا بھر جاتی اور پھر جب سانس لیتا غبارے سے ہوا نکل جاتی اور وہ پچک جاتا ماریا اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھ کر ہنس رہی تھی خراتوں میں تیزی آتی جا رہی تھی بل آخر غبارہ زیادہ ہوا بھر جانے سے ایک پٹاخے کی آواز کے ساتھ ہی پھٹ گیا اور پنڈیت جی ایک دم اٹھ گئے اس کے ساتھ ہی بل پڑ گئے اور اس نے کہا بچوں کے کھیل بڑوں کے ساتھ شبہ نہیں دیتے جو لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرتے انہیں بڑے کشت اٹھانے پڑتے ہیں کھلونے سے کھیلتے کھیلتے بعض وقت خود بھی کھلونا بن جانا پڑتا ہے کسی کو دکھ دینے سے پہلے خود بھی وچار کر لینا چاہیے کہ دکھ اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں اکل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کانٹوں کی جھاڑی میں الجو گے تو دامن تمہارا ہی پھٹ جائے گا سامپ کی دم پر پیر رکھ دینے سے سامپ کاٹ لیتا ہے ماریا نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک دفعہ پھر اس کی چندیا پر چپت جمع دی پھر ایسا ہی ہوا جیسے پنڈیت کو کسی بھڑنے کاٹ لیا ہو اور وہ ایک دفعہ پھر پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا اور غصے سے کہا نادان چھوکری بڑوں کے ساتھ مزا کر رہی ہے شیر کے موں میں سر دیا ہے تو مزا بھی چکھ لے ماریا نے کوئی جواب دینے کے بجائے پنڈیت امرنات کی آنکھوں میں نیند کے خمار کے بجائے خون اترایا تھا اس نے اپنی مالہ نکال کر کچھ جاب شروع کر دیا ماریا کو لگا اس کی طبیعت میں استراب اور بیچینی سے شروع ہو گئی ہے جو وقت جوزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ گئی دل کی دھڑکنیں تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک دم یہ دل کی دھڑکنیں جو گھوڑے کی طرح دوڑتی معلوم ہو رہی تھی رک گئیں اور ماریا کو محسوس ہوا اس کا قد گھٹ کر فٹوں سے انچوں میں تبدیل ہو گیا ہے اور اس کا جسم پتھر کا بن کر رہ گیا ہے امرنات نے جاب ختم کیا تو ماریا اس کے قریب ایک سونے کی گڑیا کا بھت بنی پڑی تھی اور خود ایک خوبصورت کھلونا بن گئی تھی اسے امرنات نے ہاتھ میں اٹھا لی اور کہا بھوت صاحب اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں تم نے ہم سے کھلونا سمجھ کر کھلنا شروع کر دیا تھا ہماری طبیعت بھی موج میں آ گئی اب ہم اس کھلونے سے کھلنا شروع کر دیں گے امرنات نے منتر پڑھ کر پھونک ماری سونے کی اس گڑیا میں جان پیدا ہو گئی اور امرنات نے اسے ہاتھ کی اٹھلی پر بٹھا لیا اور تنز کرتے ہوئے کہنے لگا کہیے بھوت صاحب آپ سے ڈر کر یہ کمرہ چھوڑ دیں ماریا بہت ہی شرمندہ تھی پنڈیت امرنات نے کہا نادان چھوکری اب تو تمام عمر سونے کا بے جان بھوت بن کر رہے گی اور جب مندر تیار ہو جائے گا تو یہ سونے کا بھوت میں کالی کے چرنوں میں چڑھا دوں گا پھر اس نے منتر پڑھ کر پھونک ماری پھر مورتی بے جان بن گئی تب امرنات نے اس بھوت کو اپنی پوٹلی میں باندھ لیا اور پلنگ پر لیٹ کر پھر خراتے لینے لگا دن کے وقت مالک کو دیکھ کر سخت حیرت ہوئی کہ پنڈیت امرنات صحیح سلامت اور خیریت سے مسکراتا اس کے پاس آیا اور قرائے ادا کر کے کہا لو بھائی میں جا رہا ہوں مالک نے کہا کمال ہے پنڈیت جی رات میں آپ کی بھوت سے ملاقات نہیں ہوئی پنڈیت نے مسکراتے ہو کہا ہوئی تھی اور میں اسے اپنے ساتھ ہی لیے جا رہا ہوں اب آپ کا کمرہ خالی ہو گیا ہے اسے قرائے پر اٹھا دیا جائے کمرے کا بھوت میرے ساتھ ہی جا رہا ہے اس نے پنڈیت جی کے پیسے واپس کرتے ہوئے ان کے چرن چھولیے اور کہا بڑی کرپا کی ہمارے حال پر مہراج یہ قرائے کے پیسے رہنے دیں اور جو خدمت کہیں میں کرنے کے لیے تیار ہوں پنڈیت نے ہس کر کہا نہیں بھائی میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا اگر یہ بھوت ہمارے مو نہ لگتا تو رات بھر ٹھہر کا ہم چلے جاتے لیکن اس نادان نے ہم سے چھیڑ چھار شروع کر دی ہم نے سمجھایا بھی کہ بڑوں کے مو نہیں لگتے لیکن یہ مانا ہی نہیں ہم تھکے ہوئے تھے آخر مجبورن ہمیں جواب دینا پڑ گیا اور یہ چیز تمہارے حق میں بہتر ہو گئی اچھا اب میں چلتا ہوں اب اس کمرے میں کبھی بھوت نہیں آئے گا پنڈیت امرنات سرائے سے نکل کر کالی ماتا کے مندر کی طرف روانہ ہو گیا اور بہت سارے مزدوروں کے ساتھ مل کر اس مندر کی طرف مصروف ہو گیا ماریا سونے کا بت بنی اس کی پوٹلی میں بے جان پڑی تھی ادھر کالی ماتا کے سیارے میں سیالانہ تقریب تھی یہ تقریب سال بھر کے بعد کالی ماتا کے مندر میں منائی جاتی ہے کالی ماتا کے چرنوں میں قربانیاں دی جاتی ہیں اور کالی ماتا کا مہا پجاری جو اس سیارے کا جدوگر بھی ہے کالی کے نام پر تمام سیارے کے لوگوں سے وفاداری کا اہد لیتا ہے اسی دن تمام سیارے میں شادیاں بھی تیہ ہوتی ہیں اور جرم پر سزائیں بھی دی جاتی ہیں اسی دن تمام سیارے کے لوگوں کے سامنے کالی ماتا اپنا درشن دیتی ہے کالی کا مہا پوچھاری شادیوں اور سزاؤں کی لسٹ ماتا کو پڑھ کر سناتا ہے اور کالی ماتا جو فیصلہ سادر کرتی ہے اسی وقت سب کے سامنے اس ور عمل شروع ہو جاتا ہے اس موقع پر سارے سیارے اور کالی ماتا کے مندر کو خوب سجا جاتا ہے لوگ بھی اپنے جسموں پر مختلف رنگوں سے پھول پتیاں بناتے ہیں عورتیں سولہ سنگھار کرتی ہیں اور سیارے میں مہکتوے پھولوں کے گہنوں سے اپنے آپ کو اراستہ کرتی ہیں کالی کے چرنوں میں منو پھول نچھاور کی جاتے ہیں اور اپنی زبان کے گیتوں میں کالی ماتا کے گیت ہوتے ہیں بڑا پوچھاری کالی کے بدھ کے دائیں بائیں بنے ہوئے پیالوں میں کور اور سندل جلاتا ہے جس سے اٹھنے والے دھویں کی مہک سارے سیارے میں پھیل جاتی ہے پوجھا کے وقت بڑا پوجھاری شلوک پڑھتا رہتا ہے اور پھر آخر پھر کالی ماتا اپنے بدھ سے نکل کر شیر پر سوار سنگے مرمر کے تخت پر جلبایا فروز ہوتی ہے یہ کچھ سالہ سال سے ہوتا چلا رہا ہے اور کبھی بھی اس کے معمول میں فرق نہیں آیا سب لوگ کالی ماتا کو سجدہ کرتے ہیں اور مختلی ناموں سے اس کی صفت بیان کی جاتی ہے اور کالی ماتا کی جے کے نعرے لگایا جاتے ہیں یہ تقریب سیارے میں موسم بہار کے موقع پر بنائی جاتی ہے اس زور میں چاروں طرف اگے درختوں پر پھولی پھول کھلے ہوتے ہیں اور پورا سیارہ گلستان بنا ہوتا ہے اس سیارے پر گندم کے دانوں کی قسم کی کاشت ہوتی ہے جسے لوگ اُبال کر بھون کر اور پیس کر آٹا بنا کر مختلف قسم سے کھاتے ہیں سیارے میں پھولوں اور پھلوں کی بہتات ہے یہاں کے لوگ ان پھولوں اور پھلوں کو بھی سبزیوں کی طرح پکاتے ہیں جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھاتے ہیں یہاں نیل گائے قسم کا ایک جانور بڑی بہتات سے پایا جاتا ہے اور بھی مختلف قسم کے جانور ہوتے ہیں کوئی ہرن سے مشابعت رکھتا ہے اور کوئی جنگلی سوروں سے ملتا جلتا ہے ان سب کا شکار کیا جاتا ہے سوروں کی تعداد اس سیارے میں بہتات سے ہے لوگ اسے پالتے ہیں اور ان کی نسل بڑھانے کے لیے ان کے بچوں کے نگہداشت بھی کرتے ہیں یہاں دودھ کے لیے صرف سور کی مادہ ہی ایسا جانور ہے جس کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے کالی ماتا نے اس سیارے کے گرد بادلوں اور دھند کا حسار قائم کر رکھا ہے اور اس جادو کے حسار کی وجہ سے یہ سیارہ کسی دوسرے سیارے سے نظر نہیں آتا سالانہ تقریب کی تیاریاں یہاں زوروں پر ہیں دوسری طرف رتھ امبر کو اڑائے اس سیارے کے قریب پہنچتی ہے امبر دیکھتا ہے کہ بادل کے سفید ٹکڑے پر ایک سفید کپڑوں میں ملبوس سفید ریش بزرگ ہاتھ میں اسہ لیے اس کی طرف آتے دکھائی دیتے ہیں امبر رتھ کے جتے ہوئے گھوڑوں کی راستیں ذرا کھینجتا ہے تاکہ وہ بزرگ جلدی قریب آ جائیں گھوڑے الف ہو کر اور ہننا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنے میں بادل کا ٹکڑا رتھ کے پاس آ کر رکھتا ہے امبر بزرگ کے پاس آ کر سلام کرتا ہے اور بزرگ والیکم السلام جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں جانتا ہوں بیٹا تجھے بہت جلدی ہے لیکن میں تجھے چند باتیں سیارے کے متعلق سمجھانا چاہتا ہوں امبر نے انکساری سے عرض کیا یا حضرت ارشاد فرمائیں بزرگ نے کہا جیتے رہو بیٹا یہ سیارہ کفر کے اندھیروں میں گھرا ہوا ہے جا خدا ہو بزرگ و برتہ عرض و سما کے بجائے کافر دیوی کالی ماتا کی پوجہ ہوتی ہے اور اس کے قدموں میں انسانوں کو قربان کیا جاتا ہے اسے سجدے کیا جاتے ہیں تجھے مبارک ہو تو پہلا مسلمان ہے جس کے قدم اس سیارے کو چھو رہے ہیں اپنے بھائی کی ازادی کے ساتھ ساتھ تجھے وہاں توعید کی شما بھی روشن کرنی ہے تاریکیوں میں بھٹکتے ہوئے ان انسانوں کو نور ایمان کی روشنی دکھانی ہے انہیں بتانا ہے کہ انسان کا سر صرف خداوندے قدوس کے سامنے ہی جھکتا چاہیے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ گناہ عظیم ہے اور انہیں سجدہ کرنا شیطانی فیل ہے ان کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانا بھی تمہارا فرض ہے اور مجھے تمہاری قسمت پر رشک آتا ہے بیٹا کہ تم وہ پہلے انسان اس سیارے پر گئے ہو جو اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا پھر انہوں نے اپنی انگوٹھی جو ایک چمکدار دھات کی بنوی تھی انبر کو دیتے ہوئے کہا اسے پاس رکھو اس سیارے کے گھر جو جادو کا حسار ہے اسے تمہارے گھوڑے پار نہیں کر سکتے اس حسار کے پار جا کر یہ انگوٹھی دکھا دینا حسار ٹوٹ جائے گا اور تمہیں راستہ مل جائے گا یہ رت میں نے ہی تمہارے لیے بجھوایا تھا اس لئے کہ تم سے یہ عظیم کام لینا تھا انبر نے انگوٹھی لے کر پہن لی اور دل میں سوچنے لگا اس بزرگ کو کس نے بتایا ہوگا کہ میں اس سیارے پر آنا چاہتا ہوں بزرگ نے دل کی بات جان کر مسکراتے ہو جواب دیا میں جانتا ہوں تم کن وسوسوں کا شکار ہو تم مجھے نہیں جانتے لیکن میں تو تمہیں جانتا ہوں میری قبر سمندر کی تہہ میں تم دیکھ چکے ہو جہاں کے چونٹوں نے تمہارے تین دشمن حلاق کیے تھے میرے ہی مرید نے تمہیں سلمانی نقش دیا تھا صوفی نصار شاہ بھی میرے اس مرید کے مرید ہیں یہ ٹھیک ہے خدا کے بزرگ زیدہ بزرگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق دنیاوی چیزوں سے منقطع ہو جاتا ہے ان کا رشتہ صرف خدا ودنے کو دوسری سے قائم رہتا ہے اس لئے کام وفات کے بعد میں نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ اب تمہارے دل میں کسی وسوسے کی گنجائش باقی نہ ہوگی لسار شاہ کی وجہ سے تمہارا تعلق مجھ سے ہے اور اس طرح تم بھی میرے مرید ہو اس لئے یہ کام میرے سبورد کیا گیا ہے کہ تمہاری رہنمائی کروں اب جاؤ خدا تمہارا حامی و ناصر ہو امبر نے انہیں سلام کیا اور گھوڑوں کی راستے ڈھیلی چھوڑ دیں جو پھر ہوا سے باتیں کرنے لگے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد سامنے بادلوں اور دھوئے کی دیوار دیکھ کر رکھ گئے امبر سمجھ گیا سیارے کا حسار یہی ہے جسے کالی ماتا نے قائم کر رکھا ہے اس نے بزرگ کی انگوٹھی کا رکھوں سمت کیا جسے کرنے نکل کر ان بادلوں سے ٹکرائیں اور حسار پٹاخے کی آواز کے ساتھ ہی پھٹ گیا اور اس میں راستہ پیدا ہو گیا جسے گھوڑے رت سمیت داخل ہو گئے امبر اس وقت سیارے میں داخل ہوا جب یہاں جشن منایا جا رہا تھا کالی ماتا تخت بار بیٹھی تھی اور سیارے کے لوگ سجدے میں جھکے کالی ماتا کی جہ کے نارے لگا رہے تھے اچانک کالی ماتا کا شاش بشاش مسکراتا ہوا چہرہ کہہ رو غزب میں آ گیا مہا پنڈیت اور تمام سیارے کے لوگ تھر تھر کامنے لگے اور ڈرنے لگے کہ نہ چانے ان سے کیا غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کالی ماتا غصے میں آ گئی ہیں تب کالی ماتا نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا میرے سیو کو آج تمہارے درمیان ایک ایسا منوش آ گیا ہے جس کا سنبند اس سیارے سے نہیں جو تمہارا اور کالی ماتا کا دشمن ہے مہا پنڈیت نے ہاتھ جوڑ کر کہا ماتا ایسا کون سا دشمن ہے جس کی بو ہمیں نہیں آ رہی اور وہ ہماری ماتا کا دشمن ہوتے ہوئے اس کے کرود اور انتقام سے کیسے بچا ہوا ہے کالی ماتا نے کہا پنڈیت اس کے پاس جادو کی طاقت ہے جس سے اس کی بو تمہیں محسوس نہیں ہو سکتی لیکن تمہاری کالی ماتا تو محسوس کر لیتی ہے باقی رہا وہ میرا دشمن ہوتے ہوئے میرے انتقام سے کیسے بچا ہوا ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے کچھ مہان شکتیاں یہ چاہتی ہیں کہ وہ زندہ رہے اس لئے میں انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی لیکن وہ سمیں آ رہا ہے کہ اب اس سے کھل کر مقابلہ ہوگا کیونکہ وہ تمہاری کالی ماتا کے بجائے کوئی اور اندیکھی طاقت کو جس سے وہ خدا کہتا ہے تم لوگوں سے اس کی پوجہ کروانا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے تم لوگ اس کے خدا کے سامنے سر جھکاؤ وہ تم لوگوں میں کھڑا سن رہا ہے میں تمہارے سامنے زندہ حالت میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہوں میں اس سے کہتی ہوں اگر اس کا کوئی خدا ہے تو وہ میری طرح تمہارے سامنے آئے تمہاری فریاد سنیں تمہاری نسل بڑھانے کے لئے تمہیں اولاد عطا کرے اور برے کاموں کی آ کر تمہیں سزا دے پورے مجمع سے آواز آئی ماتا وہ پاپی کون ہے ہمیں بتا دیں ہم اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے ماتا نے کہا دھیرج رکھو وہ تمہارے سامنے ضرور آئے گا پھر کالی ماتا نے کہا امبر میدان میں آ جاؤ اور پہلے اپنے بھائی نا کو جو میرا غلام ہے اس سے اپنی بات منوا کر دکھاؤ پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس سیارے والے تمہاری بات مان سکتے ہیں یا نہیں اپنے دل میں ایمان کی روشنی رکھتے ہوئے بھی وہ میرا غلام ہے اور تمہارا دشمن بن کر تمہارے سامنے آئے گا وہ جان دے دے گا مگر تمہارا کوئی حکم نہیں مانے گا تب امبر نہائی تحمل سے مجمع سے نکل کر کالی ماتا کے سامنے آیا لوگ چانوں طرف سے اس کی طرف بڑے لیکن کالی ماتا نے کہا وہیں رک جاؤ نادانو تم اس کا کچھ نہیں بگار سکتے کیوں اپنی جانے مفت میں گوانا چاہتے ہو سب لوگ وہیں رک گئے امبر سمجھ گیا کہ ناگ کے دماغ پر کالی طاقتوں کا اثر ہے اور کالی ماتا ایک تیر سے دو نشانے لگانا چاہتی ہے وہ ناگ کو مجھ سے لڑا کر ہماری طاقت ضائع کرونا چاہتی ہے لیکن وہ مجبور تھا کالی ماتا نے آواز دے کر کہا ناگ کالی ماتا کے سیوک باہر آ جاؤ اور پھر بدھ کے سر پر دروازہ کھل گیا اور ناگ پھنکارتا ہوا بڑے غصے میں باہر آ گیا کالی نے مہا پندی سے کہا ایک جاندار قسم کا سور ناگ کی بھینٹ دو فوراں مہا پندی کے اشارے پر تین چار آدمی رسے سے بند ہوئے ایک موٹے اور طاقتور سور کو لے کر میدان میں آئے اور ناگ کے سامنے چھوڑ دیا پھر اس سے پہلے کہ وہ سور بھاگ جائے ناگ نے اس پر جست لگائی اور اس کے ماتے پر ڈس لیا اور اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا جس کی وجہ سے سور زمین پر گر کر ترپنے لگا ناگ نے اس کی شارک پر مو رکھ دیا اور اس کا سارا خون پی گیا اب ناگ میں پہلے سے بھی زیادہ تونہ ہی آ چکی تھی کالی ماتا نے حکم دیا ناگ تمہارے سامنے میرا دشمن کھڑا ہے اس کا بھی خون پی جا ناگ نے غصے سے امبر کی طرف دیکھا وہ اسے بالکل نہیں پہچان رہا تھا اور پھنکارتا ہوا امبر کی طرف بڑھا امبر نے اپنا بازو آگے کر دیا اور ناگ نے جوں ہی اس کے گوشت میں دانت گڑنے چاہے اس کے دانت ٹوڑ گئے اسے ایسا لگا کہ اس نے فولات پر اپنے دانت گڑنے کی کوشش کی ہے وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا کالی ماتا نے جو یہ دیکھا تو کہا ناگ میں نے تیری ساری طاقت واپس کر دی ہے سوائے تیرے دماغ کے جو میرا تابع ہے ناگ نے غصے میں اپنے آپ کو ہاتھی میں تبدیل کر لیا لوگوں نے ماتا کی جائے کے نرے لگائے ناگ ایک بدمست ہاتھی کی طرح امبر کی طرف بڑھا اور اپنی لمبی اور توانہ سونڈ ایک رسے کی طرح اس کے گرد لپیٹ کر اسے اٹھانا چاہا لیکن وہ پورا زور لگانے کے بہوجودی امبر کو ایک انچ بھی نہ اٹھا سکا اسے معلوم ہو رہا تھا کہ ساری زمین اور اسمان کا وزن اس میں آگیا ہے اس شکست سے وہ بہت زیادہ غصے میں آگیا اور فوراں شیر بن کر دھاڑا اور امبر پر حملہ آور ہو گیا لیکن نہ تو وہ دانت ہی گوشت میں گاٹ سکا اور نہ ہی ناخن اسے گزند پہنچا سکے وہ تابر توڑ حملے کرتا رہا لیکن امبر کو جنبش تک نہ ہوئی وہ چاہتا تو شیر کا موں پکڑ کر چیر سکتا تھا ہاتھی کی سونڈ توڑ کر ٹکڑے کر سکتا تھا لیکن اسے علم تھا ناک کا دماغ جادو کے اثر میں ہے جب ناک کے تمام حربے ختم ہو گئے تو امبر نے کالی ماتا کی طرف دیکھا اور کہا میرے بھائی کو میرے ہاتھوں مروانے کے بجائے اپنی شکتی کو میرے مقابلے میں لاؤ یاد رکھو تمہارے اقتدار کا سورج اس سیارے پر غروب ہو چکا ہے یا کالی ماتا کے جے کے بجائے اللہ اکبر کے نارے گھنجیں گے جن بارہ ہاتھوں پر مان کرتی ہو میں انہیں توڑ ڈالوں گا دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اس لنک پر کلک کیجئے اور پہنچ جائے اس کہانی کے اگلے حصے پر اور ہمارے چینل ہیدر وائز کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ